تو جناب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزر صاحب شریعہ سکالر ہیں ممبر ہیں اگزیکٹیف کمیٹی السادق انسٹیوٹ سنٹر آف اسلامی اکنامکس کراچی سے آپ انتہائی مہارت رکھتے ہیں اسلامی بینکنگ میں اور ان دوستوں اور ان احباب میں سے ہیں پاکستان میں جو چند ایک اسلامی سیشنز کے حوالے سے اپنی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ النَّهُ فِي مَنَاصِرَ وَمَعِينَ اللَّهُمَّ وَكِقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْزَا آج ہمارا موضوع دن کے اخلی اہم موضوع ہے ان انٹرڈکشن تو اسلامی فیننس آج ہم زیادہ کوشش کریں گے اسلامی فیننس کے مطالق اور یہ پروگرام جو اگزیکٹیف بینکر فورم کے تحت منقض ہوا ہے یہ انتہائی اہم پروگرام ہے سلامی فیننس کے اویرنس کے حوالے سے اور اس سلسلے میں میں ایگزیکٹیف بینکر فورم کی جو پوری مننجنگ کمیٹی ہے ٹیم ہم از رکرنائن بھائیوں اور دیگر دوستانہ اور آپ سب کا بحیت شکر گزاروں کہ آپ سب نے وقت نکالا بہت مصروفیات ہوتی ہیں اس کے باوجود آپ سب لوگ اس سیکشن کے لیے حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ مقوشش کروں اگر اسلامی فیننس کے مطالق کچھ عرائز پیش کرسکوں میرے نام سعید مظربہ زیادی ہے اور میری کچھ تعلیم اسلامی فیننس کے حوالے سے اور مختصر سے تجربہ بھی اسی عنوان سے ہے گزشتہ مرتبہ جب ہمارا سیشن ہوا تھا تو سکرین شیئر ہوئی ہے جو پرنائے سب سکرین شیئر ہوئی ہے میں آپ کو پہلے ایک انٹرڈکشن دیتا چلوں کہ یہ ہمارا دوسرا سیشن ہے اسلامی فیننس کا پچھلا جو سیشن تھا اس کے اندر ہم نے جنرل اسلامی نومک سسٹم کے اوپر تھوڑی سی بات کی تھی اور اس کو ہم نے اختتام کیا تھا اسلامی فیننس کے اوپر اور اس وقت یہ کہاتے کہ اسلامی فیننس کو اگلی سیشن میں شروع کریں گے تو وہ باتیں جو ہم نے اس دن ڈسکس کی تھی وہ میں آج دوبارہ سے دوہرہ دیتا ہوں جو ہم نے اس دن ڈسکس کی تھی پہلا سوال اسلام دین اور ریلیجن اسلام ایک دین ہے یا فقط ایک مذہب ہے ممکن ہے کہ بہت سے لوگ لغت کے ادبار سے یا پھر عمومی استعمال کے ادبار سے ان دونوں اسطلاحات میں فرق نہ کریں اور فور دیم نیرلی سیم لیکن ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ انڈیپٹ استدھی کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام فقط ایک مذہب نہیں ہے اسلام اپنے ماننے اور اپنے اوپر عمل پیرا ہونے والے شخص کو جس کو مسلمان کہا جاتا ہے فقط ایک مذہبی شخص نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ ایک متدین دیندار شخص دیکھنا چاہتا ہے کیا فرق ہے ان دون اسطلاحات میں دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کے طریقہ کار یعنی جب میں اسلام کو بحیثیت دین مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا کھانا میرا پینا میرا پہننا میرا چلنا میرا بولنا یہاں تک کہ میرے دیگر معاملات جس میں میرا کمانا شامل ہے میرا خرچ کرنا شامل ہے سب کا سب دین کے مطابق ہونا چاہیے شریعت اسلام کے مطابق ہونا چاہیے یعنی اگر میں اس کو ایک جملے میں سمرائز کروں تو دین کا مطلب 24-7 compliance ہے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کے گزارنے کو دین کہا جاتا ہے شریعت ہمیں بعض اوقات صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا کام کرنا ہے بلکہ یہ شریعت ہمیں یہ بھی چیز بتاتی کہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے اگر میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھاؤ تو انشاءاللہ میری اگلی پوری جو گفتگو ہے وہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا اکثر لوگ ہی ہم سے سوال پوچھتے ہیں میرے اگلے پوائنٹ پر بھی یہ بات شامل ہے کہ کل تک کے بینکنگ حرام تھی آج سارے مولوی صاحبان جو ہیں اسلامی بینکنگ کے نام پر بینکنگ میں آگئے ہیں فائننس تو اسلام میں فائننس کیا ہے اسلامی تعلیمات میں تو یہ موڈرن کانٹریکٹس شامل نہیں ہے تو لہٰذا آپ کیسے اسلامی فائننس اور یہ ساری چیزوں کو ملتبت کریں گے آج کے معاملات کے اوپر تو پہلے ہمیں وہ چیز جو سب سے اہم ہے سمجھتے کی ضرورت ہوئی ہے کہ شریعت اسلام ہمیں دو باتوں کو اڈرس کرتی ہے ایک تو ہمیں کیا کرنا ہے اور دوسری چیز اس کو کس طرح سے کرنا ہے یعنی شریعت فقہ اسلامی ایک قانون کا نام ہے ایک فریمورک ہے کہ جو فریمورک ہمیں بتاتا ہے کہ کیا چیز کر سکتے ہیں اور اس کو کرنا کس طرح سے اب تین لوگوں کی مثال لیجئے میں عموان قربانی کی مثال زیادہ دیتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہیں اور مسلمان جو ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بہت زیادہ حلال و حرام کی احتیاط کرتے ہیں ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کھانے پینے میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور کمانے کے اندر تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے تو تین میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں ایک شخص ہے کہ جو ایک نجس جانور حرام جانور مثال کے دور پر کتہ ہے یا سور ہے یہ شریعت اسلام کے مطابق یہ نجس جانور ہے یہ حرام ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے اب کوئی شخص اس جانور کو تمام شرط و شرائط کے ساتھ زباہ کرے روبہ قبلہ کرے تکبیر بھی کہے اور چاروں رگیں ایک ساتھ کھٹے تو آپ بتائیں کہ اس کا کھانا حلال ہو جائے گا تو آپ کہیں گے نہیں یہ چیز اصلاً حرام ہے جو چیز اصلاً حرام ہو وہ کسی بھی جائز طریقے کے اپنانے سے جب تک کہ وہ چیز بے این ہی موجود ہے اسی طرح کے سب وہ کبھی بھی جائز نہیں ہوگی یعنی اگر ایک غیر معقول اللہم جانور یعنی ایسا جانور جس کو نہیں کھایا جا سکتا اس مطلب کو بسم اللہ پرکے بھی کٹ دے تو وہ جائز نہیں ہوگا یہ پہلی مثال ہے دوسری مثال کس شخص کیسی ہے دوسری اور تیسری وہ وہ لوگ ہیں جو مجھ جیسے اور آپ جیسے ہیں ایک مرتبہ ایک آپ قربانی کے لیے جانور لائے اور ایک مرتبہ قربانی کے لیے میں بھی جانور لائے آپ جو جانور لائے تو آپ نے تو وہ بلکل وہ جانور تک جس کو کھانا حلال ہے معقول اللہم ہے حلال اور پاک جانور ہے آپ نے بسم اللہ بھی پڑھی تکبیر بھی کہی اور جو بھی قربانی کی شرائط ہیں ان سب کی ریایت کے اور اس کو زباہ کیا اور میں نے میں نے کہا جائے تو گائے ہیں بکرا تو بکرا ہے اور کیا فرقون ہے دونوں میں دونوں میں سے گوش نکلنا ہے دونوں کا خون نکلنا ہے اور میں نے ان میں سے کسی بھی ایک بھی عمر کی ریایت نہیں کی یعنی میں نے اس کو شریعت کے مطابق زباہ نہیں کیا تو یقیناً آپ کے جواب دیں گے آپ کہیں گے کہ وہ شخص جتنے شریعت کے اصول کو مدد نظر رکھتے ہوئے جانور کو زباہ کیا وہ زبیحہ کہلائے گا یعنی معقول اللہم کہلائے گا اور وہ شخص جس نے شریعت کے اصولوں کی رعایت نہیں کی اس کا جو جانور ہے وہ مردار کہلائے گا اور اس کو کھایا نہیں جا سکتا اب ان تین مثالوں کے پر غور کیجئے میں نے آپ سے ابتداء میں کہا اسلام ایک 24-7 کمپلائنس کا نام ہے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم ہر پہلو سے اس کی طرف توجہ کرتے کہ اس کا لیگل آسپیکٹ کیا ہے اس کا سوشل آسپیکٹ کیا ہے اگر ہم کوئی بھی اپنے کورپل سیکٹر سے منسلک ہوتے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہوتا ہے تو اس کے تمام رسک ایویلیویٹ ہوتا ہے تو دین اسلام اس بات کا متقاضی ہے کہ جب مسلمان کوئی بھی کام کرے تو اپنے اس کام کو شریعت کے اصولوں کے مطابق بھی دیکھیں اور شریعت کا اپینین مقدم ہونا چاہیے کہ شریعت والٹو فیو سے کام کرنا کیسا ہے جب آپ اس طرف توجہ کریں گے تو دو باتیں سامنے آئیں گے آپ کے ایک چیز وہ اصلا کیا ہے اور اس کو انجام دینے کا شریعت نے طریقہ کیا بتایا ہے یعنی سب سے پہلے اگر ہم بزنس کی بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ کام کیا ہے آیا وہ از خود فی نفسے ہی وہ جائز ہے یا ناجائز ہے اب اگر کوئی جائز کام ہے تو پھر یہ دوسرا مرحل ہے کہ وہ جائز کام بھی کس طرح سے کیا جانا چاہیے لیکن اگر کوئی ناجائز کام ہو تو اس کو جتنے بھی عدب و عداب کے ساتھ پھر لیا جائے وہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر کوئی شراب کا کاروبار کرے اب وہ چاہے لاکھ تمام چیزوں کی ریایت کرے ایتھکلی کام کرے پورا لیکن چونکہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے لہذا جائز نہیں ہوگا جب ایک انسان جائز کام کر رہا ہے پر سوالی پیدا ہوتا ہے اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے تو فقی قوانی اور شرعی اخلاقیات شامل جاتی کہ انسان جو کام کر رہا ہے اس میں دھوکہ شامل نہ ہو غبن شامل نہ ہو اور ربا شامل نہ ہو اور یہ ساری چیزیں تو اگر میں دوبارہ اس چیز کو سمپ کروں اور پرانی بات کو ریکار کرتا ہو ختم کروں اسلام ایک مکمل ذات کا حیات ہے جو اپنے زمن میں نہ صرف اخلاقی تعلیمات کو رکھتا ہے بلکہ معاشرتی تعلیمات کو بھی رکھتا ہے اور معاشی تعلیمات کو بھی رکھتا ہے اور اس معاشرتی تعلیمات میں اسلام کے حکمات اتنے لچکدار ہیں کچھ حکمات جو ہیں وہ بلکل مستحقم اور جامد ہیں یعنی وہ چینج نہیں ہوتے زمانے کے ساتھ مثال کے دور پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چودہ سال پہلے ہم اللہ کو ایک مان لیتے اب ہم دو مان لیتے ہیں بہت مک گزر گیا یا ہم نبوت میں اضافے کے قائل ہو جائے یقینا جو شکر ایسا کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ جو شریع اور فقی احکمات بیان کیے گئے ہیں وہ دراصل ایک لیگل فریمبر کے شریع اسلام کا کہ جو بھی کام کیا جائے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے تو جو ہم نے اپنا ایک ایک ہائپاثیسس create کیا کہ اسلام addresses two things what is and how it should be تو پہلی چیز جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے دوسرا اس کو کس طرح سے کرنا ہے ہم نے اس چیز کو ڈسکرس کیا تھا گزشتہ مرتبہ پھر ہم نے اس بات کو بھی ڈسکرس کیا کہ اسلام کے بعد فقد اخلاقی تعلیمات ہیں یہ اسلام گیا مکمل ذات ہے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسلامی تعلیمات تمام زمانوں کے لیے ہیں اور زمانہ ترقی کر جائے جیسے آج کا زمانہ یہ گزشتہ زمانہ پرانا زمانہ جس کے اندر ترقی اتنی زیادہ نہیں تھی انڈسٹریلائزیشن اتنی نہیں تھی اس کے باوجود اسلام تو کچھ اصول بیان کرتا ہے اور کچھ اصول ایسے ہیں کہ جو وقت اور حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں ہم نے زمانہ ایک بات یہ بھی کی تھی کہ اکثر لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام فقط کچھ اخلاقی تعلیمات مجموعہ ہے اور اسلام کے پاس باقاعدہ کوئی نظام معیشت نہیں ہے اسلام کے پاس مارکٹ ڈائنمکس کی بات نہیں ہے اسلام بات نہیں کرتا ہے کمپیٹیشن کے اوپر اسلام بات نہیں کرتا مائیکرو اور میکرو اکنومکس کے اوپر تو بنیادی طور پر ایسے لوگ فرق نہیں کرتے نظام میں اور علم میں یعنی وہ علم اقتصاد اور نظام اقتصاد میں فرق نہیں کر پاتے اس کے فرق کے لیے میں نے آپ سب سے ترخواست کی تھی کہ آیت اللہ شہید باقر و صدر کی کتاب اسلام میں اقتصادیات کا جائزہ ان انٹرڈکشن آف اسلامی فیننس آپ ضرور پڑھیں جس میں حضرت اس کے فرق کو بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی بھی روبین اسمیٹ، ایلفرڈ مارشل یہ سب پیدا ہو اسلام کے کتابیں لکھی جائیں جبکہ اسلام نظام اقتصادی بات کرتا ہے علم اقتصادی بات نہیں کرتا جب پوچھا گیا کہ نظام اقتصاد اور علم اقتصاد میں کیا فرق ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ علم تجربوں کا نتیجہ ہے یعنی اگر کوئی شخص مجھ سے ہی پوچھے کہ یہ سیشن کیسا چل رہا ہے تو ممکن ہے ہم بتا سکتا ہوں کہ اس میں ہمارے کچھ ایسے یہ لگ بک پچاس سے قریب پارٹسپنٹ اور اس میں مزید پارٹسپنٹ سیڈ ہو رہے ہیں الحمدللہ بھی تک کہ اس کو اچھا مینج کیا گیا ہے ٹیم نے اس کے پر کام کی ہوئی ہے جب ہی یہ سارے لوگ بھی موجود ہیں اور ساری چیزیں ہیں تو یہ جو کچھ میں باتیں بتا رہا ہوں دراصل یہ اس چیز کا نتیجہ جو کچھ میں ایکسپیلینس کر رہا ہوں جبکہ ایک مرتبہ کہ میں سوال یہ کروں کہ یہ سیشن کیسا ہونا چاہیے تو آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں زمینہ اسمان کا فرق ہے تو آپ شاید ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کی رائی ہوں کہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے ویکنڈز کے اوپر ہونا چاہیے شاید ہمیں فیزیکل کر لینا چاہیے شاید ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے تو دونوں باتوں میں فرق ہے ایک مرتبہ ایک چیز نتیجہ ہے تجربے کا اور ایک مرتبہ ایک کام کہ کس طرح سے ہونا چاہیے تو اسلام نظام اقتصاد اس طرح سے اپنے ذمہ میں رکھتا ہے کہ اسلام نے میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوس کو آپ پڑھیں صرف ڈونٹس کو دیکھ لیں اسلام نے بتا دیا کہ معاشرے میں کیا چیزیں نہیں ہونے چاہیے معاشری نظام پر نوان سے اسلام نے کہا ریبہ نہیں ہونا چاہیے ریبہ کے لیے آپ جوادوس انریزوی صاحب آپ کو ریبہ پر تفصیلی ان کا سیشن ہے آپ ضرور اٹینٹ کیجئے گا اسے ریبہ نہیں ہو غرر نہیں ہو گیمبلنگ نہیں ہو کنسلٹریشن آف بیلت نہ ہو تو اسلام نے کوئی بنیادی اصول بتا دی ہے معاشی نظام کے لیے کہ اسلامی معاشی کوئی نظام کوئی نیا نظام نہیں اس کے لیے نئے اسطلاحات ہو نئے قوانین ہو بلکہ اسلام تو ہے ہی انسانوں کے لیے جو اصل دین ہے کل مولودن یولدو علا فطرت اسلام کے ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو فطرت اس بات کی متقاضی کے وہ نظام ہو جو لوگوں کے درمیان ایسا ہو کہ جو زندہ رہ سکے اور چل سکے تو اسلامی معاشی نظام میں کچھ جو باتیں نہیں کی جانی چاہیں جو ممنوع چیز ہے اس کے باتے میں بیان کر دیا گیا کہ سود نہ ہو جوہ نہ ہو قمار نہ ہو اور کنسلٹریشن آف ویلت اور ارتقاض دولت نہ ہو اور وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ کبھی وہ موضوعات اس کے بات ہم تفصیلی بات کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑیے گا اس کے بعد اسلام کے پاس واقعی کمرشل نوز ہے یا اسلام تو یہ کہتا ہے بس سب کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے یا اسلام کے پاس باقاعدہ فائننشل سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی کوئی نظام موجود ہے تو ہم نے یہ جانا کہ اسلام اسلامی تعلیمات میں فقی کتابوں کے اندر معاملات کے عنوان سے باقاعدہ بہت ساری زیری کتابیں کتاب البحہ کتاب الاجارہ کتاب الوکالہ کتاب الجعالہ یہ سارے کے سارے کمرشل کانٹریکس ہیں یعنی وہ تمام معاملہ جو آج انگریزی ناموں کے ساتھ ہو رہے ہیں جس کی اسطلاحات جلی یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن و سنت میں موجود ہیں اور فقہ اکرام نے ان کو تفصیل ان کی تفصیلات کے ساتھ سب کو بیان کیا ہے جو بھی کانٹریکس اور جو بھی لاؤز بنائے گئے ہیں جدید وہ کتنے پرانے ان کی زندگی سو سال پہلے دوسر سال پہلے چار سو سال پہلے چھ سو سال پہلے لیکن اقود اسلامی جو تعلیمات اسلامی کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئے وہ قرآن و سنت سے اخص کیے گئے ہیں دوسرا کیا بینکنگ کی جگہ ہے تو میں نے آپ کو ایک مثال سے واضح کیا کہ سب سے پہلے ہمیں جو چیز دیکھنی کی ضرورت ہے اس چیز کو دیکھنی کی ضرورت موضوع کو دیکھنی کی ضرورت ہے آیا اگر موضوع فی نفسے ہی حرام ہے تو اس کو کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں کیے گا سکتا مثال کے طور پہ جب تک شراب شراب ہے اور وہ شراب کہنا ہے تو اس کا بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہوگا مگر ہی کوئی تلاری کیفیت ہم جزیات کے پر بحث نہیں کریں گے لیکن اگر وہ اس جو چیز جس کی وجہ سے وہ حرام ہی ہے وہ اگر اس کی سٹیٹ بدل جائے مثال کے بھی شراب سرکا بن جائے تو چونکہ وہ شراب نہیں کلائے گی تو اس کا خریدنا بیچنا جائز ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ اس کی اپنی نوعیت کیا ہے اور اگر وہ چیز ٹھیک ہے تو پھر اس کو کس طرح سے کرنا ہے تو بینکنگ کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں تو بینکنگ کوئی فی نفسی حرام معاملہ نہیں ہے اکثر ہمارے دوستان موطلز ہوتے ہیں اقراض کرتے ہیں کہتے ہیں بھئی بینک نام کی تو کوئی اسطلاح ہی نہیں ہے فقری کتابوں میں تو آپ بینک کو کس طرح سے لائیتک بدد ہے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ شریف اسلام لفظوں کے اوپر بحث نہیں کرتی ہے خوانی کے اوپر بحث کرتی ہے اسلام نے معاملات کرنے کے کچھ اصول وضعہ فرمائے اب وہ چاہے کوئی ادارہ جس کو آپ بینک کہیے انشورنس کمپنی کہیے میچرپنٹ کمپنی کہیے کیپٹل مارکٹ کہیے جو بھی جدید نام آپ لے ریجئے شریف اسلام نے کوئی اصول دیئے معاملات کرنے کے اوپر اصول کے تحت اگر کام کیا جائے وہ شریف کمپلائنٹ اور جائز ہوگا اور اگر وہ اس طرح سے نہیں کیا جائے تو وہ نہ جائز ہوگا کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی یہ کام تو ہوتا ہی سوت کے اوپر ہے تو شاید اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ ہماری کتاہی کی وجہ سے یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ سوت ہی کے اوپر ہو رہا ہے ورنہ اسلامی اقول اپنی جگہ پر موجود ہے کیا اسلامی نظام میں ایکنومکس سسٹم میں کیسے بینکس ہوتے ہیں آپ گلیں گے بینک نہیں ہوتی بینک تو پقط ایک حصہ ہے ایکنومکس کا بہت بڑی ہماری مارکٹ ہے جو بینک کے بغیرے جو ہماری عام دکانے وغیرہ کیا یہاں بھی سوت ہے آپ کہیں گے نہیں یہاں پہ تو کاروبار ہے تجارت ہے نفع ہے نقصان ہے تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے مہی شکل کے چلنے کے لیے سوت ضروری ہو جو اکثر ہی آج نارہ بلند کیے جاتا ہے کہ انٹرس کے بغیر کام ہو نہیں سکتا ہاں یہ بات الگ ہے کہ کبھی بھی یاد رکھیے جو زیاد سے کلی فائدہ نہیں لیا جا سکتا میں اس بات کے پر چاہوں گا آپ سب توجہ کریں بعض وقت ہمارے اسلامی فیننس میں ابتداء کرنے والے حضرات ہمارے بگنرز جو ہوتے ہیں کچھ ایکسپرٹ بھی وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اسلامی بینٹنگ سے اسلامی پیننس سے وہ سارے فائدہ حاصل کریں جو ہم اسلام اکنومک سسٹم سے ملنے چاہیے یہ نہیں ہو سکتا ہم یہ نہیں کر سکتے ایک جز کو لے لیں اور کل کے فائدے حاصل کریں میں نے اس کے لیے ایک تمہید بھی بیان کی تھی آیت اللہ شہید باپرو صدر اپنی شورہ آفاق کتاب جس کے اندر آپ ایک مقدمہ بیان فرماتے ہیں جب آپ کو خط لکھے گئے دنیا بھر سے جب لوگوں نے چاہا کہ کنونشنل بینٹنگ سسٹم کی مقابلے پر اسلامی بینٹنگ سسٹم ہو تو آپ نے اس کے ایک مقدمہ لکھ رہے ہیں میں اس کو تورکاً ضرور آپ کے سامنے بیان کروں گا اگر ہم اس مقدمے کو بغور سنتے اور سمجھتے ہیں تو شاید اسلامی فائننس کیا دیکھنے کا ہمارا نظریہ اور انداز بدل جائے گا اگر شہید باپرو صدر فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اسلامی بینٹ قائم کرنا چاہتا ہے وہ دو طرح کے اشخاص ہو سکتے ہیں جو اسلامی بینٹ قائم کرنا چاہتے ہیں ایک تو وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں معاشرے کی زمان ہے جو جس کے ہاتھ میں معاشرہ ہے جس کے جس کے کنٹرول میں معاشرہ ہے اور وہ اسلامی حکومت قائم کر چکا ہے اور وہ اسلامی حکومت قائم کر چکا ہے اور اسلامی معاملات پورے معاشرے پر نافذ ہیں اور وہ چاہتے کہ اسلامی بینک قائم کیا جائے جس میں سے سود کا خاتمہ ہو تو خیران ایسا شخص جب سود کو ختم کرے گا تو اس کے لیے سود کا خاتمہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک حکم سود کو ختم کر دے گا جیسے ہم نے خود ریاست مدینہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے معرض وجود میں آئی اللہ کے رسول نے حکومت کو قائم کیا ریاست کو قائم کیا اور اس کے بعد ایک حکم دیا کہ سود حرام اور سود حرام ہے اور پھر سود کے معانیت آئی اور صاحب اکرام نے منوان اس حکم کو تسلیم کیا اور اعلام کر دی گیا اگر اب نہیں مانتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ آپ فرماتے ہیں اگر ایسا شخص جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ سودی بینکاری کا خاتمہ کرنا چاہتے تو اس کے لیے بہت آسان ہے کیوں آسان ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں حکومت ہے اب یہاں پر وہ شخص جو اسلامی بینک کو قائم کرے گا یہ اسلامی بینک سے وہ تمام فائدہ حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے یا سود کی حرمت کے اس حکم سے وہ سب فائدہ حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے اس حکم کو دیا گیا تھا لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے جو ایک غیر سودی معاشرے میں رہتا ہے جو ایک سودی معاشرے میں رہتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اسلامی بینکنگ کرے وہ چاہتا ہے سوچ سے بچے وہ چاہتا ہے کہ شریعت اسلام پر عمل پیرا ہو یقیناً غیر اسلامی معاشرے میں رہنا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں پھر حرام عاملات میں ہی شامل ہو جاؤں بلکہ جتنا ممکن ہے میں اپنی ذات تک اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے میں آگے شریعت اسلامی کے نفاظ کی عملی تدبیر کے لیے کوشش کروں تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے شخص کا موقع مختلف ہے وہاں موقع میں موسط ہے لیکن دوسرا شخص کہ جو شخص ایک غیر اسلامی معاشرے میں اسلامی بینک قائم کرنا چاہتا ہے سود کو ختم کرنا چاہتا ہے تو یقیناً ایسے شخص کا موقع خود بہت تنگ ہے اور اس سوال کی تنگی کی وجہ سے اب یہاں پر سود کی غرمت سے یا پھر اسلامی بینک سے یعنی میں یہ کہنا چاہوں کہ جو غیر سودی بینک ہوگا اس سے وہ تمام فائدے حاصل نہیں کی جا سکتے جو پہلے موقع میں حاصل کی جا سکتے تھے اب یہاں پر اسلامی بینک کو قائم کرنا ہے جبکہ معاشرہ غیر اسلامی ہے اس اسلامی بینک کو زندہ بھی رہنا ہے اور اس زندہ رہنے کے لیے یعنی اس کو سروایف کرنے کے لیے دوسرے سودی اداروں کے ساتھ معاملات بھی کرنے تو یقیناً یہاں پر پہلی صورت میں اسلامی ایک حکم دوسرے کی تنفیز اور تنسیخ میں اس کے امپلیمنٹیشن میں اور اس کے خاتمے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کسی برائی کی کسی نیکی کے تشہیر کے لیے اس کے آگے بڑھنے کے لیے لیکن جب دوسرے موقع بھی بات کریں گے یہاں پہ ہمیں چیلنجز آئیں گے جو چیلنجز ہم آج دنیا بر میں پیس کرتے ہیں ہمارے پاس ورلڈ اورن نہیں ہے ہمارے پاس حکومت اسلامی نہیں ہے ممکن ہے کہ ہمارے جو ممالک ہے چھپن ستاون ممالک ہے وہ اسلامی جمہوریہ کے عنوان سے ہیں لیکن حقیقی حکومت اسلامی یہ قرآن و سنت کے مطابق شاید وہ چل ایک ممالک میں ہو یا کچھ خاص جوریسڈکشنز میں اور خاص یعنی اس کی وسط جو ہے وہ بڑی محدود ہو تو ایزان محترم اگر ہم غور کریں تو دوسرے موقع کے اندر یہ خود تنگی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سب پائدہ حاصل نہیں کیا سکتے تو شہید صدر فرماتے ہیں کیا اب ہم اپنے موقع سے پیچھڑ گئے ہم چھوڑ دیں اسلامی بینکی کو آپ فرماتے ہیں نہیں ہمیں ایسے معاشرے میں بھی اسلامی بینکی کے لیے قدم اٹھانا ہے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اپنے گھر والوں کو اپنے معاشرے کو سوچ سے بہرال پاک کرنا ہے لیکن اس سے توقعات ہونا رکھی جائیں جو پہلے موقع میں رکھی جائیں گی تو آپ فرماتے ہیں اب ضرورت اس بات کی جو بھی اسلامی بینک قائم کیا جائے اس غیر اسلامی معاشرے میں اس کی تین شرائط ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اسلامی بینک اپنے ہر ہر مرحلے میں اپنے ہر عمل میں شریعت اسلام کے مقابق ہونا چاہیے کیوں کیونکہ ہمارا موقع ہے اسلامی بینکنگ کا غور کرنے سے اسطلاح کے اوپر اسلامی بینکنگ اگر میں شریعت کے اصولوں کی رعایت نہ کروں تو وہ اسلامی نہیں رہے گا وہ فقط بینکنگ رہ جائے گی پہلی بار پھر آپ فرماتے ہیں شریعت میں عمل کرنا ایسا نہ ہو کہ اس کو بینک کے ڈومین سے خارج کر دے یعنی میں کہوں میں اسلامی بینکنگ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں کہوں کہ شریعت یہ بھی کہتی یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہ کرنا اور وہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو ادارہ ہے وہ بینک نہ کہلائے وہ ایک دکان بن جائے یعنی اکثر ہی لوگ یہ کہتے ہیں نا بھی مزاربہ مشارکہ تو اس طرح سے ہوتا تھا ہی آپ بینکوں میں لے آئے ہیں اور بینکوں میں تو کوئی مزاربہ مشارکہ ہی نہیں ہو سکتا ہے بینک مزاربہ تجارت کا ایک کانٹریکٹ آپ کیسے لے آئے تو شہید فرماتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی کہ جو آپ بینک بنا رہے ہیں وہ بینک بینک رہے شریعت پر عمل کرنا اسے بینکنگ سے خارج نہ کریں کیونکہ ہمارا اصل کیا تھی بنیاد اسلامی بینکنگ تو پہلے آپ نے شرط بتائی کہ اسلام ہونا چاہیے شریعت تاکہ وہ اسلامی بینکنگ رہے دوسرا وہ اسلامی فقط نہ رہا جائے بلکہ بینکنگ بھی ہو تیسرا وہ اتنا فلیکسبل ہو اتنا لچکدار ہو کہ وہ اس سروائیو نہیں کر سکتا کیونکہ اسے اس معاشرے میں رہنا ہے اسے دیگر اداروں کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اس کا جو اس کو بہت سے چیلنجز آنے اسے لیگل چیلنجز آنے اسے جیسے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس لیگل چیلنجز ہوتا ہے ہمیں ٹیکس کے پرابلمز آتے ہیں ہمیں انڈسٹری میں بہت سارے پرابلم آ رہے ہوتے ہیں ہمارے کانٹر پارٹ میں کنمیشنل چل رہا ہوتا ہے تو اکثر لوگ میں نے جو آپ سے کہا جس سے کل کا فائدہ نہیں لیا سکتا ہاں البتہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں ہم سارے ملکی کوشش کریں گے ہم آہستہ آہستہ قدم بڑھائیں اسلامی بینکر کی پورشن کو بڑھائیں اور جب یہ پورشن بڑھ جائے تو ہم اس سے یقیناً وہ سب فائدے لے سکیں گے کہ جو ایک کلی نظام سے ایک مکمل اسلامی فیننشل سسٹم سے لیا جا سکتا ہے لیکن انشاءاللہ لانگ رن میں اور اس سب کے لیے آپ جیسے افراد کا جو پروفیشنل ہیں جو فائنس انڈسٹری کو جانتے ہیں ضرورت اس بات کی تو وہ شریعہ کمپلائنس کے اوپر بھی بہت زیادہ غور کریں آہ تو دوسرے موقع میں آپ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے وہ معاشرے میں رہنا ہے تو وہ flexible enough ہونا چاہیے وہ اس معاشرے میں survive کر سکے اگر وہ survive ہی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اسلامی بینک قائم ہی نہیں رہ سکتا تو انہی تین اصولوں کی بنیاد پر اسلامی بینکنگ مرتب کی گئی ہے اور اس کے اندر ہمارے بزرگ علماء کرام نے تمام مکاتب فکر علماء کرام الحمدللہ ماضی میں بھی اور آج بھی اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں بس میں آپ سب سے یہی کہوں گا علماء کرام کی موجودگی خود اس بات کی دلیل ہے اصلا کہ یقیناً اس کو دیکھا جاتا ہے ہم یقیناً جب شریعہ پرسپیکٹر سے باتیں شروع کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے لیکن آج میرا موضوع وہ نہیں ہے میرا موضوع اسلامی فیننس اور اسلامی بینکنگ ہے تو میں اس کو مختصر کر کے ختم کروں گا اب جو ہمارا موضوع ہے what does اسلامی فیننس mean اسلامی فیننس کا مطلب کیا ہے اسلامی فیننس کا مطلب جو میں نے بتایا کہ کوئی بھی معاملہ و شریعت کے مطابق اگر کیا جائے اس کے ہم ہر رسک کو ایویلیویٹ کریں اور شریعہ رسک کو ایویلیویٹ نہ کریں تو اس کو غیر اسلامی بنا دے گا یعنی ضروری نہیں ہے کہ نہ ایویلیویٹ نہ کرنا اس کو غیر اسلامی بنا ہے بلکہ اگر وہ شریعہ کے حصولوں سے متصادم ہو تو یقین ہے وہ اس کو غیر شریع قرار دے گا اور تو وہ نون کمپلائنٹ ہوا اگر وہ شریعہ نون کمپلائنٹ ہے تو اسلامی نہیں کہلائے گا تو جو بھی فیننشل ایکٹیوٹی ہے اگر وہ شریعہ حصولوں کے مطابق ہے اس اسلامی فیننس کا جائے گا اسلامی بینکنگ بینکنگ کی وہ صورت جو شریعہ کے مطابق اس سے اسلامی بینکنگ کہتے ہیں یہ بلکل میں آپ کو آسان آسان اسلامی بینکنگ کو آج سمجھے آج ہم اسلامی بینکنگ کے اوپر نبدو بحث نہیں کر رہے ہیں بلکہ آج ہم ایک پروڈکشن چاہ رہے ہیں اسلامی فیننس کا اسلامی فیننس میں ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں what we aim to cover we aim to cover اسلامی فیننس which is termed in Arabic language as ڈقھول معاملات المالیہ and ڈقھول معاملات المالیہ includes اسلامی بینکنگ اسلامی انشورنس which is also termed as ڈقھول اسلامی capital market شریعہ audit and advisory یہ چار ایسے موضوعات ہیں کہ اس کے اندر پورا اسلامی فیننس شامل ہے اسلامی بینکنگ بینک سے مطالق یعنی بینک کے جو بھی ریلیٹیٹ ایکٹیوٹیز ہوں گی اسلامی بینکنگ میں شامل ہو جائیں گی ایک دوسرا فینومینا ہمارے پر فیننسیر سیکٹر میں انشورنس کا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارے پر اسلامی انشورنس کیا ہوتا ہے یہ آج ہم مکمل نہیں کر بائیں گے آج ہم صرف اسلامی بینکنگ کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ جو ہمارا نیکس لیکچرز رہیں گے تو انشاءاللہ ایک میں ہم اسلامی انشورنس پھر نیکس میں اسلامی capital market پھر audit and advisory کے پر بات کریں گے تو ذوکرنین بھائی ہمارے اس سلسلے میں منیج کریں گے ان چیزوں کو انشاءاللہ السادق institute بھی اس حوالے سے اپنی خدمات انجام دیتا رہے گا اسلامی بینکنگ کے حوالے سے capital market میں سکوک اسلامی bonds کیا ہوتے ہیں pension funds کیا ہوتے ہیں mutual funds کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان سارے موضوعات کو cover کریں گے پھر audit and advisory کے حوالے سے بھی آج ہم صرف اسلامی بینکنگ بھی بات کریں گے شروع کرتے ہیں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ comprises of two sides as following اسلامی بینکنگ یا بینک کو آپ کہہ یہ چونکہ میں جینرل بینکنگ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا تو میں بار بار اسلامی بینکنگ کی استعمال کر رہا ہوں اسلامی بینکنگ کے اگر ہم دیکھیں تو دو sides ہیں ایک ہے liability side اور ایک ہے asset side چونکہ آپ سے بہت سارے professional ہیں تو ان کو یہ ساری چیزیں پتا ہے لیکن میں اسلامی point of view سے اسلامی بینکنگ کو آپ کو شریع کے ساتھ سے بیان کرنا چاہتا ہوں ایک ہے liability side اور ایک ہے asset side liability side refers to the relationship between the depositor and bank where bank receive fund from depositor liability side سے مراد bank کا اپنے depositor کے ساتھ وہ تعلق جس کے اندر bank depositor سے پیسے لیتا ہے دیکھیں بہت آسان سمجھیں bank اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کے bank کے دو تعلقات کو سمجھنا ہے ایک مرتبہ bank پیسے لے رہا ہے اور ایک مرتبہ bank customer کو پیسے دے رہا ہے bank جب اپنے customer سے پیسہ لیتا ہے جس کو ہم depositor کہتے ہیں اس وقت bank جو اپنی balance sheet کے اندر ان پیسوں کو شو کرے گا وہ liability side کے پر کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ bank کا وہ تعلق اپنے depositor سے جس کے اندر وہ پیسہ لے رہا ہے اور ایک مرتبہ bank آگے پیسے دے رہا ہے اور وہ کسی بھی consumer کو دے رہا ہے corporate کو دے رہا ہے commercial کو دے رہا ہے SME کو دے رہا ہے کسی کو بھی دے رہا ہے شخص حقوقی کو دے رہا ہے یعنی مجھے اور آپ کو دے رہا ہے یا شخص حقوقی جس کا ہم artificial judicial personality کہتے ہیں یعنی وہ company جس کو وہ پیسے دے رہا ہے تو bank جب پیسے دیتا ہے اس کو asset side کہا جاتا ہے اور جب bank پیسے لیتا ہے اس کو liability side کہا جاتا ہے ہم اسی liability اور asset side کو شریع perspective سے جاننی کوشش کریں گے لیسے نیچے basic accounting evasion میں میں نے لکھی ہوئی ہے accounting evasion which is said that asset always equals to liability plus owner's equity asset ہمارا جو بھی اساسہ ہوگا وہ ہمیشہ liability اور owner's equity کو جب جمع کرنے اسی کے مطابق ہوگا آسان سی مثال لے لیتے ہیں یہ میرے حاتمک موبائل ہے یہ موبائل مثال کے طور پر پچاس ہزار روپے کا ہے یہ پچاس ہزار روپے کا موبائل یہ میرا asset پچاس ہزار روپے کا ہے دو طریقہ ہو سکتے ہیں یا تو یہ total میری جیپ کے پیسوں کا ہے تو میری equities کے اندر پچاس ہزار روپے میرا asset بھی پچاس ہزار روپے کا ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے میرے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں بلکہ میں نے دوست پیسے لیے پچاس ہزار روپے اُبھار لیے کسی سے کسی والد صاحب نے مجھے دے دی ہے میرے اپنے نہیں ہیں تو وہ میری liability جو مجھے repay کرنی ہے یعنی اس وقت میری equation کیا بنے گی asset پچاس ہزار روپے کا liability پچاس ہزار روپے کی account equation balance ہوتی ہے ایک مرتبہ یہ ہو سکتا ہے کہ میپا تیس ہزار روپے اپنے رکھے ہوئے بیس ہزار روپے میں نے کسی سے لے لیے اب کیا ہوگا asset تو میپا پچاس ہزار روپے کا ہے liability میری 20,000 روپے کی ہے equity میری 30,000 روپے کی ہے اب bank کے اندر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے ایک bank کی اپنی shareholder equity ہے ہم اس کی بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے bank کی liability کی یعنی وہ پیسے جو bank depositor سے receive کرتا ہے liability side سے شروع کرتے ہیں liability side جو bank کی ہوتی ہے یعنی bank کا وہ تعلق اپنے depositor سے جس کے اندر bank اپنے depositor سے پیسہ لیتا ہے تو اس کے دو type کے products ہوتا ہے bank کے حوالے سے ہم یہ پڑھیں گے اس کو سمجھ رہے ہیں ہم discuss کر رہے ہیں ہم یہ bank perspective سے کر رہے ہیں bank کے پاس دو طرح کے products ہوتا ہے پیسے لینے کے لیے یعنی bank کی کہتا ہے آیا آپ جو مجھے پیسے دے رہی ہیں جو میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں یا تو یہ remunerative ہوگا یا non remunerative ہوگا اور remunerative اور non remunerative کا مطلب ہمارا ہے کہ monetary remunerative اور non remunerative یعنی اس کے اوپر کوئی میں مالی فائدہ دوں گا یا میں کوئی مالی فائدہ نہیں دوں گا bank کے پاس فقط دو ہی products ہیں وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں اس پیسے کے بدلے میں آپ کو کوئی مالی فائدہ دوں گا یا کوئی مالی فائدہ نہیں دوں گا ہم مالی فائدہ کی بات کر رہے ہیں تو شریعہ کے ادبار سے مالی فائدے اور وہ account جس میں مالی فائدہ نہ اس میں پر ہے لیکن کچھ bank کی دیگر services ہوتی ہیں مثال کے لئے bank کہتا ہے کہ آپ account کھلوائیں گے میں آپ کو checkbook دوں گا میں آپ کو debit card دوں گا میں آپ کو internet banking facility دوں گا میں آپ کو phone banking facility دوں گا یا بہت ساری facilities کچھ general ہوتی ہیں کچھ specific ہوتی ہیں ہم جو bank account کو الگ-الگ کرتا ہے differentiate کرتا ہے ان product میں وہ ان services کی بنیاد پر نہیں کرتا بلکہ bank monetary benefit کے اوپر کرتا ہے bank اگر monetary benefit دیتا ہے تو یہ ایک type of account ہے اور اگر bank monetary benefit نہیں دیتا یہ دوسری type of account ہے تو liability side میں bank کے پاس دو طرح کی account ہے ایک remunerative جس کے اندر bank کو مالی فائدہ دینے والا ہے اور ایک ایک non-remunerative جس کے اندر bank کو مالی فائدہ نہیں دیتا تو جو non-remunerative account ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں current account current account is a non-remunerative account یعنی وہ account ہے اس کے اوپر کوئی مالی فائدہ نہیں ملتا فائدے ملتے ہیں یعنی جو بھی current account ہوتا ہے اس کو checkbook مل جاتی ہے اس کو internet banking facility مل جاتی ہے اس کو debit card facility عمومان bank کے اپنے account features کے حساب سے ہو سکتی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا اس کے مقابلے ایک اور product ہوتا ہے bank کے پاس جس کو ہم کہتے ہیں saving account جس کے اندر bank کو مالی فائدہ دیتا ہے جس کو ہم remunerative account کہتے ہیں شریعہ کے حساب سے current account ہم دیکھنا چاہیں گے کہ شریعہ پانٹفیو سے current account کی کیا حیثیت ہے شریعہ ادبار سے دیکھیں شریعت یہ کہتی ہے کہ کہ آپ اپنا پیسہ کہیں لگا رہے ہیں اگر تو آپ اس پیسے کو پر کمانا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کما رہے ہیں آپ نے پیسہ لگایا ہے اور آپ محنت کر رہے ہیں یہ ہو گیا آپ کا simple طریقہ ہو گیا کہ آپ شرکت کر رہے ہیں شرکت کیا ہے کہ آپ کما آپ محنت بھی کر رہے ہیں میں محنت بھی کر رہا ہوں میں پیسے بھی لگا رہا ہوں یہ پیور شرکت ہے ایک دوسرا اس کا buy product ہے جس کو مزاربہ کہتے ہیں کہ میں محنت تو نہیں کر رہا میں پیسے لگا رہا ہوں جب میں پیسے لگا رہا ہوں تو یہ پیسے لگانا اس کو پہینا کہیں سٹوٹی معاملات کی طرف لے جاتا ہے کہ اکثر لوگی کہیں گے بھئی آپ کہتے ہیں کہ پیسے اسے کمائے نہیں جا سکتا پیسے پکر اسلام تو کہتے ہیں کہ محنت کے ذریعے کمائے جاتا ہے اس غیر اسلامی اور آپ کے والے میں کیا پر ہو گیا کہ وہ لوگ بھی پیسے دیتے اور پیسے بھی پیسے کماتے ہیں آپ کہتے ہیں مزاربہ میں ایک بندہ پیسے دیتا ہے ایک بندہ کام کرتا ہے اور وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے جب انسان کاروبار کی نیت سے اس کے اوپر کوئی فائدہ کمانا چاہتا ہے تو ضرورت اس بات کی کہ اس کے اندر وہ risk کو بھی بیار کرے یعنی وہ risk avoid نہیں کر سکتا as per contract اور condition نہیں ڈال سکتا کہ اگر کوئی loss ہوا وہ تمہارا اور profit صرف میرا یعنی جو حدیث میں آتا ہے الخراج بالزمان نفع نقصان ساتھ ساتھ ہیں یعنی مزاربہ اور general loan financing میں فرق کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی پیسے کے ذریعے کمائے جا رہا ہے اس کے اندر میں جب depositor کی سہنسیت میں پیسے دے رہا ہوں تو میں کوئی کام نہیں کر رہا بینک کام کرے گا مزارب کے طور پر اور اگر قرض دے رہا ہوں اس کے اندر بھی بینکی کام کر رہا ہے فرق کیا ہے اس کے اندر میں risk بیئر کرتا ہوں کہ اگر actual business کے اندر loss ہو جاتا ہے تو نفع و نقصان میں فرق ہوگا تو یہ basic feature ہے اس کا salient feature ہے جو اس کو differentiate کرتا ہے loan سے اور مزاربہ کو تو شریعت نے بتا دیئے کہ اگر آپ کمانا چاہتے ہیں تو کمانے کے طریقے کار کیا ہوگا کہ آپ risk بھی لیجئے لیکن اگر آپ آپ اپنے پیسے دے رہے ہیں یعنی آپ کے پیسے اور وہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے مجھے واپسی ملے یعنی یہ میرے safe رہے ہیں کیونکہ آپ کو میں نے بتا دیا اگر کمانا ہے تو جو آپ کا capital ہے وہ risk کے اوپر آئے گا اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جب کہوں گا جتنا میرا پیسہ دا ہوں مجھے واپسی مل جائے اگر آپ یہ کہہ کے saving count میں جاتے ہیں تو شریع اصول کے متصادم بات ہے یہ کہ شریعہ کہتی ہے کہ جب آپ کاروبار کیلئے سے آ رہے ہیں آپ اس پر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ capital آپ کا guaranteed نہیں ہے capital at risk ہے یہ profit میں بھی ہوگا loss میں بھی ہوگا کیونکہ actual business ہوگا لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پیسے جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں اور جو پیسے میں دے رہا ہوں وہ بلکل ویسے ہی رہنے چاہیے تو اس کا مطلب یہ کاروبار نہیں ہوں یہ اس کی صورت کیا ہوگی کہ میں پیسے دے رہا ہوں مجھے پیسے میرے سیم بیسے ہی ملنے چاہیے اس کو شرعی اعتبار سے current account کی جو حیثیت ہے پقائے کرام تمام پقائے کرام اکثر جو پقائے کرام ہیں اس کو قرض ہی کہتے ہیں یعنی عبدہ قرض کے زمن میں کہتے ہیں لیکن problem یہاں کہ جیسے ہم عبدہ قرض کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ ایک روایت کے قرض آ جاتا ہے جہاں پہ ایک مقروض ہوتا ہے ایک مقرض ہوتا ہے یعنی ایک ڈیکار ہوتا ہے ایک کرڈیٹار ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچارہ بڑا مجبور سا ہوتا ہے یا وہ پیسے مانگ رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں بھئی ہم current account میں تو کوئی پیسہ نہیں دے رہے بینک کو تو ہم نے قرضہ نہیں دیا انہوں بھی لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے پڑی دیئے ہیں ہم نے جو safe کرنے کے لیے یہ رکھیں ہوا ہے تو یاد رکھیں ہم current account میں جو حیثیت کی بات کرنے current account کی یہ اس کے لینے اور دینے کے حالات کے ادبار سے نہیں کرنا ہے میں اس پیسے کی حیثیت کے اوپر بات کرنا ہوں وہ پیسہ جو بینک کے پاس current account کی صورت میں رکھا ہوا ہے اس کی شرع حیثیت کیا ہے وہ بینک کے لیے قرضہ ہے کیونکہ بینک زامن ہے کہ وہ بینک اپنے پیسے دینے والے کو depositor کو وہ پیسے دے گا اگر تو بینک یہ کہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں وہ تو میں نے بینک کو دیئے حفاظت کے لیے کہ بینک حفاظت کرے تو پھر general ruling کے شریعہ کی کہ ameen جو ہوتا ہے وہ زامن نہیں ہوتا یعنی جس کو میں نے امانت میں کسی سے کہا ہوں کہ بھئی میں اپنی کار ہے میرے پاس میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا میں نے اپنی گاڑی کا اپنے دوست کو کہا کہ یہ گاڑی میری رکھ لیجئے اور اس کی حفاظت کیجئے گا میں نے اس کو ameen بنایا اس کی ذمہ داری کتنی بنتی ہے کہ اس کی general اس کی maintenance کا خیال رکھے یعنی ایسا نہ کہ وہ دھوپ میں کھڑی کر دے ایسا نہ وہ باہر اس کی ریایت نہ کرے بلکہ اس نے اپنی جگہ پہ کھڑی کر دی اور پھر ایزا نہ کرے ایسا ہوا کہ وہ گاڑی جلزل آگیا کوئی آفت آگئی کوئی problem ہوا کہ وہ گاڑی خراب ہو گئی جس کے اندر اس کا کوئی قصور نہیں تھا اب بتائیے کیا وہ ذمہ دار ہوگا آپ یقین کہیں گے کہ وہ اہمین تھا وہ trustی تھا وہ زامن نہیں ہوگا لیکن ہاں اگر اس کی اپنی غلطی تھی غلطی کہتی کہ اس نے دھوپ میں کھڑی کری اور وہ وہ ریایت نہیں کی جس کو اس کے کم از کم کرنی چاہیے تو آپ کہیں گے اب ذمہ دار ہوگا اگر آج پوچھا جائے کہ میں جو current account میں پیسے دیتا ہوں اگر یہ کل کو ضائع ہو گئے اور بینک اکلیم کرتا ہے اگر میں کہتا ہوں یہ امانت ہے اور کل یہ بینک کہتا ہے بھئی میں نے تو ساتھا کام کیا تو میں risk evaluate کیا لیکن market conditions ترہا چل رہی تھی یہ پیسے ختم شریعت وارسٹی current account میں ہم یہ کہیں گے نہیں یہ پیسے بینک کے ذمہ بینک اس کا زامن ہے لہذا چونکہ بینک زامن ہے تو اس بینک کی حیثیت قرض کی اسی ہے یعنی ایسے قرض کی جس کا بینک واپسی کرنے کا ذمہ دار ہے اور اگر اس کے مقابلے پہ ہم یہ کہیں کہ یہ امانت ہے تو میں نے آپ کو بتایا امانت کے اندر بینک پر زامن نہیں ہے لیکن پھر اس کا ایک جواب یہ دیے جا سکتا ہے کہ نہیں بینک بہر صورت زامن ہو جائے گا کیونکہ بینک اس پیسے کو سیف کر کے الگ سے نہیں رکھ دیتا بینک اس پیسے کو اپنے پیسو سے بھی ملا دیتا ہے اور بینک بھی جو بھی پیسہ وہ استعمال ہو رہا ہے وہی گاڑی کی مثال لے میں نے کھڑی کرنے کے لیے دیتی لیکن میرے دوست صاحب نے کہا کہ چلے میں چلانے کے لیے لے کے چلتا ہوں اور وہ چلانے کے لیے لے کے چلے گا دو صورتے ہو سکتی ہیں یا تو میں نے اجازت دیتی چلانے کی کہ آپ چلا لیجی اس کو شڑی اسطلاح میں آریہ کہتے ہیں یعنی بغیر کسی کمپنسیشن کے بغیر کسی ایوز کے میں کہہ رہا ہوں میری چیز استعمال کسی آریہ کہتے ہیں اور اگر یہ ایوز ہو تو اسے اجارہ کہتے ہیں یعنی میں کہوں میری چیز آپ استعمال کریں آپ مجھے پیسے دیں استعمال کرنے لیے اجارہ ہے لیکن اگر میں کہوں میری چیز آپ استعمال کریں پیسے دینے کی ضرورت نہیں یہ آریہ ہے لیکن یہ جب استعمال کر رہا ہے میری اجازت کے بغیر تو اب کیا ہو جائے گا یہ امانہ تھی پہلے لیکن اب یہ زامن ہو جائے گا اگر اب یہ ضائع ہو گیا تو یہ امانت ہوگا لیکن بیرل پتہ کیسے چلے گا کہ امانت کی بنیاد پر اکاؤنٹ ہے یا قرص کی بنیاد پر it will describe the account opening form account opening form will describe and will differentiate that either this account is opened on the basis of قرص on the basis of امانہ یہ اکاؤنٹ اپننگ form ہے وہ اکاؤنٹ اپننگ form جس میں عمومن ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا business development officer ہوتا وہ کہتا ہے سر سائن کر دے بس ہم چھے ساتھ سوائد form پر سائن کر دے CRS پر کر دیتے ہیں جی hello چا اچھا تو ایک تو یہ account opening form سے پتہ چلے گا account opening form میں explicitly state bank کی regulation ہے جو وہ بتاتا ہے کہ account opening form میں یہ بیان ہونا چاہیے کہ اس کا underline contract ہے ملیشیا میں جو current account ہے وہ امانہ کی بنیاد پر کھولی جاتے ہیں اور پاکستان میں قرض کی بنیاد پر کھولے جاتے ہیں لیکن بہرحال چاہے اس کو آپ امانہ کہیے چاہے قرض کہیے bank بہر صورت اس کے ذمہ دار ہوتا ہے واپس کی return کرنے کا اور یہاں پہ میں ایک شرعہ اسطلاح کے پر بتا دوں bank جو ذمہ ہوتا ہے bank missile کا ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ bank قیمت کا ذمہ دار ہوتا ہے یعنی missile اور قیمت کا مسئلہ کیا ہے میں کسی کو نوٹ دوں ایک مرتبہ میں کہا ہوں یہ جو نوٹ دیا مجھے وہی نوٹ ملنا چاہیے یہ ممکن نہیں ہے ایک مرتبہ میں کہا ہوں کہ میں نے سو کا نوٹ آپ کو deposit کرایا تھا آپ مجھے return میں سو ہی کا نوٹ واپسے کریں گے چاہے نمبر کوئی سا بھی ہو اسے کہتے ہیں missile کا ذمہ دار ہونا لیکن banking سیکٹر میں آج financial سیکٹر میں paper currency کے بعد missile کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ قیمت کی ذمہ داری ہوتی ہے یعنی آسان لفظوں میں آپ کو کہا ہوں کہ آپ نے 50000 کے روپے بینک میں جمع کرائے اور سارے 55000 کے نوٹ جمع کرائے لیکن جب آپ بینک سے واپسی لینے کے لیے جاتے ہیں تو بینک وہ قیمت دینے کا ذمہ دار ہے یعنی وہ ضروری نہیں ہے 5000 کے نوٹ لے آپ کو بلکہ ممکن ہے کہ وہ 1000 کے آپ کو packet دے دیں 5000 کا packet دے دیں 1500 کا packet دے دیں تو وہ قیمت کا ذمہ دار ہوتا ہے بہر صورت جس کے اندر بینک پیسے لیتا ہے لیکن بینک اس کے پر کوئی مالی فائدہ دیتا ہے جس کو ہم کہتا ہے remunerative account تو یہ کن کانٹیکس کے طرح ہو رہا جا سکتا ہے under the contract of partnership partnership میں بھی شرکت میں کونسی شرکت مزاربہ کیونکہ اصل شرکت تو یہ ہے کہ دو لوگ تین لوگ چار لوگ دس لوگ پیسے ملائیں کام کریں یہ بنیادی شرکت ہے لیکن مزاربہ اس کا ایک offshoot ہے offshoot کیا ہے کہ اس کے اندر مزاربہ کے اندر ایک پیسے دینے والی party ہوتی ہے جس کو ہم کہتا ہے رب المال اور ایک کام کرنے والا اوپسٹ ہم کہتا ہے عامل یا مزارب چونکہ بینک کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پیسے دینے والے ان کو ہم کہتا ہے عرباب الاموال اور بینک مزارب کی حیثیت سے کام کرے گا اب یہاں بھی میں ایک اضافی بات بتاتا چلوں جس کے اوپر یعنی آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بینک کوئی شخص حقیقی نہیں ہے یعنی ایک انسان نہیں ہے شریف اسلام میں بہت سارے جو اصول ہیں جو اصلاً جو قواعد بین کی گئے ہیں متاقدین کے یعنی کانٹریکٹ کرنے والی parties جو ہم کی جو شرط و شرائط ہیں وہ شخص حقیقی کی نہیں ہے یعنی انسانوں کے لیے کہ جی وہ بالغ ہو اور وہ عاقل ہو لیکن ادارہ بالغ و عاقل کے بارے میں آپ کیا خیال ہے تو ادارہ جو ہے وہ ہوتا ہے artificial judicial personality جس کو ہم عربی اسلام میں کہتے ہیں شخص حقوقی قانون شخصی جس کی حیثیت قانون کی وجہ سے یعنی آپ یہ کہیں کہ نیسل کمپنی ہے پیپسی کولا کمپنی ہے ان کے جو اپنی پیمنٹس ہوتی ہیں ان کی جو سیل پرچیز ہوتی ہے وہ ان کا director نہیں کرتا یا جو بھی کرنے والا ہوتا وہ اس کا representative ہوتا ہے کمپنی کا یعنی جو اس کے حتظمات ہوتا ہے اس کی liability بک ہوتی ہے اس کا asset بک ہوتا ہے وہ under the name of the company ہوتا ہے تو ایک phenomena جو ہم اسٹاریس بینکنگ میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو partnership ہے یہ ایک modern partnership ہے یہ وہ conventional مزاربہ نہیں ہے جس کے اندر ایک شخص کا پیسہ ہو اور دوسرے شخص کام کر رہا بلکہ یہاں پہ پیسہ لوگوں کا ہوتا ہے اور کام ایک ادارہ کرتا ہے لوگ کسی بینک کے shareholder کو پیسہ نہیں دیتے ہیں اس کے directors کو پیسہ نہیں دیتے ہیں بلکہ اس بینک کو پیسہ دیتے ہیں اور legal framework اور legally بھی وہ بینک اس پیسے کو استعمال کر رہا ہوتا ہے نہ کہ اس شخص اس کا مالک بن جاتا ہے ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ جو شخص بینک کے بینک کے بیاب پہ کام کرے وہ اس کا مالک بن جائے تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کیا شریعت اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے کیا واقعا اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک ادارہ جو کہ کوئی شخص حقیقی نہ ہو وہ مالک بھی بنے اس کے اپنی ذمہ داری ہے وہ تو ایسی کئی مثال ہے شریعت میں جسے میں نے معاملات وقت کے معاملات مسجد وقت کر دی گئی اس کا ایک پنڈ ہے وہ وقت کر دیا گیا اب میں اس کا متولی تھا مسجد میں پنکوں کی ضرورت تھی میں نے وہاں سے پیسے لیے اور میں پنکے خریدنے کے لیے گیا اب اصل کیا ہے یہاں خریدنے والے تو میں ہوں تو مشتری میں ہوا پرچیزر میں ہوا ایک بیچنے والے اصل یہ ہونا یہ چاہیے کہ میں خریدنے والا ہوں میں نے پیمنٹ کی ہے میں اس چیز کا مالک بن جاؤں لیکن آپ کیا کہیں گے جو بیسک شریعہ رول ہے کہ میں وقت کے متولی کے طور پر خریداری کر رہا ہوں لہٰذا اب جو بھی چیز اس چیز سے خریدی جائے گی اس کا مالک بھی وقت بنے گا یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ پنکے لاؤں اور اپنے گھر پہ جا کے لگا دیں بلکہ وہ پنکے مسجد نہیں استعمال ہوں آپ کو دے رہا ہوں تو بتائیے ذمہ دار وہ شخص ہوگا ہوتی ہے آج اداروں میں پارٹنشپ ہوتی ہے تو یہ ایک میں چاہتا تک اس کو بیان کروں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بھی رہے انشاءاللہ کبھی جب ہم پیور شریعہ ڈسکیشنز کی طرف آئیں گے تو اس کے اندر یہ تفصیل کریں گے اب ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر سوالاتی بھرمار ہو جائے اس حوالے سے بس میں آپ کو ایک آئیڈیاں دے رہا ہوں اور بس میں آپ سے درخواست کروں ابتداء میں جب ہم کوئی نئی چیز سنیں تو فوراں یہ نہ کہہ دیا کہ یہ غلط ہے غلط کچھ بھی نہیں ہے یعنی کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں سکولرز دیکھ رہے ہیں قابل افراد آگے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں پڑھ لوں تو میں کہاں کہ اس کو اس طرح سے ہو سکتا ہے اس کی بہتری کے لیے ہم بات کریں یعنی میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں ہمارا کچھ بھی کہنا ہمارا کچھ بھی کرنا باعث سے تشویخ ہو باعث سے تشویخ نہ ہو انہیں ہم شوق دےنا ہیں ایک دوسرے کو انشاءاللہ اس کے لیے تو سیونگ گا ہوں گے جو ہمارے پر دو نیچر ہو سکتے ایک تو مزاربہ کا ہو سکتا ہے میں نے بتایا کہ مزاربہ is a kind of a partnership where one party invest in terms of rupee and the second party invest in terms of work تو the first party who invest the money is called رب المال and the second party who manages the business is called رب المال ایک ہو گیا ہمارا مزارب اور جو اقد ہو گیا وہ مزاربہ اس کے اندر نفع و نقصان کس طرح سے تقسیم ہوگا نفع pre-agreed ہوگا کہ کس طرح سے تقسیم ہونا ہے کہ اگری کرن لیا جائے کہ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, whatever اور جو نقصان ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا کہ جس میں جو ملایا تھا وہ اس کا نقصان ہوگا مثال کے طور پر رب المال نے پیسہ ملایا تھا اگر نقصان ہوگیا جو اس کا پیسے کا نقصان ہوگا اور مزارب نے اپنا عمل شامل کیا تھا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا یعنی بات یہ ہوتا ہے کہ بھائی مزاربہ کے اندر مزارب بھی مالی نقصان اٹھا ہے وہ مالی نقصان نہیں اٹھا ہے کہ جس نے مال نہیں ملایا اس کی محنت ضائع ہوگی اور جس نے مال ملایا اس کی مال کے اندر نقصان ہوگا یہ نقصان کی صورت ہے مزاربہ کی اندر نفع کی صورت میں آپ کو بہان کی اکثر ایک سوال کے آتا ہے بھائی آپ لوگ بھی یہ پہلے سے ٹیکڑ لیتے ہیں ٹیکڑ لیتے ہیں تو غلط ہے تو یاد رکھیں قیمت کو ٹیکڑ لینا نفع کی یہ درست نہیں ہوگا یعنی مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ آج ہم نے مزاربہ کی امینہ اور آپ نے مل کر اور میں کہوں کہ مجھے آخری میں دس ہزار روپے نفع چاہیے یہ درست نہیں ہے لیکن اگر میں کہوں مجھے پروفٹ میں ٹین پرسنٹ چاہیے یہ درست ہے آپ انہیں کیا فرق ہو سکتے ہیں دونوں باتوں میں اگر تو میں یہ کہتا ہوں دس ہزار روپے چاہیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو مہینے کے بعد فائدہ ہو وہ دس ہزار روپے ہی کہا تو لہٰذا اگر میں کہوں کہ دس ہزار روپے چاہیے اور فائدہ ہوا تھا مجھے نو ہزار کا تو میں نے ایک ہزار کا ذمہ دار بنا دیا کہ آپ ایک ہزار دو گے یا نقصان ہو گیا تو میں نے کہا نہیں جی مجھے یہ چاہیے جائے لیکن اگر میں ٹین پرسنٹ کہتا ہوں تو ٹین پرسنٹ ک glide مطلب ہے کہ جو بھی پروفٹ ہوگا اور اتنا معین کرنا ضروری ہے اس کو ڈیسائیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے وہ ماملے میں غرد ہے انسلٹینٹی کیا ہوگا کیسے پروفٹ ہوگا اگر میں کہا ہوں ٹین پرسنٹ اس کا مطلب ایک لاگ روپے پروفٹ ہو تو بھی ٹین پرسنڈ دسلاگ روٹو بھی ٹین پرسنڈ دسmiaر روٹو بھی ٹین پرسنڈ یہ پروفٹ کی صورت ہوگی لاؤس کی ایک یہ بات ہے جس کو مزاربہ پاکستان میں یو اے ای میں یوکے میں اور ان ساری جگہوں پہ جو کرنٹ سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ مزاربہ ہی کی بنیاد پہ کھلا جاتا عموماً لیکن ملیشیا میں اور چند ممالک میں جو اکاؤنٹ ہے وہ مزاربہ کی بنیاد پہ نہیں کھلا جاتا بلکہ وقالاتل استثمار کی بنیاد پہ کھلا جاتا ہے وقالاتل استثمار یعنی انویسمنٹ ایجنسی کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مزاربہ جو ہے یہ ایک کمرشل کانٹریکٹ ہے جو کہ صرف بزنس میں یوز کیے جا سکتا ہے یعنی ایک ایسا شخص جو کاروبار خود کرتا ہو اس کے ساتھ مزاربہ ہو سکتا ہے لیکن چونکہ بینک تو کوئی کاروبار نہیں کرتا بینک پر تو بی سیو کیتا ہے پرویویشن آف ٹریڈ ہے بی سیو آہ کلاوز نمبر ٹونٹی سکس ہے رالی بن جس میں بی سیو کہتا ہے کہ بینک ٹریڈ نہیں کرے گا بینک تو فینینسنگ ارینجر ہے فینینسنگ کرے گا تو بعض افقائے کرام فرماتے کہ مزاربہ صرف تجارت میں استعمال کی حصے پر لہذا سیو انکاؤن انویسمنٹ ایجنسی کے اوپر کھولا جائے گا انویسمنٹ ایجنسی کیا ہوتی ہے کہ بینک ایک وکیل کے طور پر کام کرے ایجنٹ کے طور پر کام کرے انویسمنٹ کے لیے بینک پیسہ لوگوں کا لگائے گا آگے اور پھر جو پروفٹ ہوگا وہ پورے کا پورا پروفٹ اس شخص کو ہوگئے ان لوگوں کو ہوگئے جن کا پیسہ تھا اور بینک اس کا حق دار ہے بینک اپنی اجرک کا حق دار ہے اپنی فیس کا حق دار ہے فرق سمجھئے گا مزاربہ کے اندر بینک بحیثیت مزارب نفع و نقصان کا ذمہ دار ہے کیونکہ وہ شریک ہے لیکن انویسمنٹ ایجنسی کے اندر بینک چکے وکیل ہوگا تو لہذا بینک بہر صورت ہر حالت میں اس کی اجرت ملے گی اور نفع و نقصان پورے کا پورا نفع ہوگا تو انویسٹر کا ہوگا نقصان ہوگا تو انویسٹر کا ہوگا یہ دو موڈلز ہیں دو موڈلز ہمیں ملتے ہیں ایک شہید باقر و صدر نے دیا اور جو بہت سارے فقائق ارام فرماتے ہیں ایک موڈل یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیپوزٹر ہیں یہ ہمارا مزارب ہو سوری رب المال ہو ہمارا اور جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے یہ ہماری مزارب ہو یعنی جو مزاربہ قرار پائے وہ ڈیپوزٹر کی درمیان ہو اور ہمارے بزنس مینس کے درمیان کارپیٹ سیکٹر کی درمیان ہو بینک کا کردار کیا ہو بینک انویسمنٹ مینجر ہو سمجھے یہ کہ ٹرائو موڈل ہے یہ ٹرائو موڈل کیا کہتا ہے کہ بینک کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ بینک مزارب کے طور پر نہیں لی رہا بلکہ بینک بحیثیتیں ایجنٹ کے طور پر انویسمنٹ ایجنٹ کے طور پر پیسہ لے رہا ہے اور بینک زمیدار اس پیسے کو انویس کرنے کا اور بینک آگے پیسہ لگائے گا تو یہ مزاربہ ہوگا دیپوزٹر اور آپ کے بزنس مینگ کے درمیان اور بینک اس کے اندر ایجنٹ تو یہ آپ کا ڈیمینڈ موڈل بھی کہتے ہیں اسے ٹرائو موڈل بھی کہتے ہیں ٹرائنگل موڈل بھی کہا جاتا ہے اسے کہ اس کے اندر بینک کی حیثیت ایک وکیل کسی ہے دوسرا موڈل جو پاکستان میں اڈاپٹڈ ہے وہ اس طرح کہ بینک پیسہ لے رہے ہیں لوگوں سے یعنی بینک اس سے پیسہ لے ہیں ڈیپوزٹر سے تو ڈیپوزٹر رب المال ہے بینک مزارب ہیں یہ ان کا ایک کانٹریکٹ ہے اور آگے جو کانٹریکٹ ہوگا اب بینک آگے کانٹریکٹ جو کرے گا تو ہو سکتا ہے بینک آگے پارٹنشپ کریں ہو سکتا ہے بینک آگے پرچیز انڈ سیل کریں ہو سکتا ہے بینک آگے لیس کریں یا جو بھی اخد شریع کے تحت کام کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے تو یہ دو موڈل ہم میں ملتے ہیں ان کامٹس کو چلانے کی ایک ہمارا ٹرائو موڈل ہے اور ایک ہمارا ٹو پارٹی موڈل ہے ٹرائو پارٹی موڈل کیا کہتا ہے کہ ڈیپوزٹر کا پیسہ ہے بینک بحیثیت ایجنٹ دے گا اور آگے بزنس میں لگائے گا تو جو مداربہ ہو رہا ہے وہ بینک ڈیپوزٹر اور بزنس بینک کے درمیان ہو رہا ہے بینک انویسمنٹ ایجنٹ ہے یہ آپ کا انویسمنٹ ایجنسی کی بات ہے اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے آپ کا مزاربہ کا کہ بینک پیسے لے رہا ہے لوگوں سے بحیثیت مزارب اور ربال مال کے لوگ ربال مال ہے بینک مزارب ہے یہ ان دونوں کا معاملہ ہے اب بینک آگے بزنس کرے گا جب بزنس کرے گا کن موڈز میں کرے گا وہ میں آگے آپ کو بیان کروں گا دو موڈز ہیں عموماً جس استعمالت ہے وہ مزاربہ کا ہوتا ہے اور ملیشیا میں شافعیہ جو شافعی حضرات وہ کہتے ہیں کہ یہ عموماً مزاربہ جو وہ صرف تجارت میں استعمال ہونا چاہیے کہ جو پیور تجارت خود کرتا ہو چونکہ بینک خود تجارت نہیں کرتا تو انویسمنٹ ایجنسی کرے گا لیکن بہرحال یہ کیسے تیہا ہوگا کہ انویسمنٹ ایجنسی ہے مزاربہ ہے یہ اکاؤنٹ اپنی ایگرمنٹ ہے لیگل ایگرمنٹ ہے جس کے تحت یعنی بلکہ میں کہا ہوگا جب پیسے دے رہے ہیں آپ کو یہ کانٹرکٹ ہو رہا ہے آپ کا شرکت کا جو بھی اس کے اندر یہ لکھے ہوئی ہیں تمام شرط و شرائط کہ یہ مزاربہ ہے یا انویسمنٹ ایجنسی ہے اگر مزاربہ ہے تو مزاربہ کے اپنے حصول ایجنسی کے اپنے حصول ہیں آگے چلتے ہیں ایسٹ سائٹ کے اوپر اب ہم ایسٹ سائٹ کی بات کریں تو ایسٹ سائٹ کی بھی دو حصے میں جلدی دی آگے چلوں گا ایسٹ کی دو صورتیں ایک بینک دیتا ہے فنڈٹ فیسلٹی اور ایک ہوتی ہے بینکی نون فنڈٹ فیسلٹی اب چاہے وہ اگریکلچر سیکٹر انبیسٹر سیکٹر اور کنزیومر بینکی کو جو بھی ہو فیسلٹیز بینک کے بعد دو طرح کی آگے دینے کے لیے اب چاہے یہ یاد رکھی کہ یہ فیسلٹی دیپوزٹر کو نہیں کہہ رہا میں دیپوزٹر کی فیسلٹیز الگ ہوتی ہیں یعنی ڈیابیٹ کارڈ، کرڈٹ کارڈ انٹرنیٹ بینکن اس کی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ جو اپنے کسٹومرز کو دیتا ہے یعنی جن کو پیسہ دیتا ہے جن سے بینک کماتا ہے ان کو دو طرح کی فیسلٹیز دیتا ہے ایک ہوتی یہ فنڈٹ فیسلٹی، ہوتی نون فنڈٹ فیسلٹی لفظ سے پتا چل رہا ہے کہ فنڈٹ فیسلٹی شورٹ ٹرم فنڈٹ نون فنڈٹ اور لانگ ٹرم فنڈٹ نون فنڈٹ شورٹ ٹرم بینکن اسطلا میں وہ فیسلٹیز جو ایک سال سے کم کی ہیں اس کو شورٹ ٹرم کہا جاتا ہے جو ایک سال سے زیادہ کی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی اب وہ کون کون سے فیسلٹیز ہیں آج میں سب آپ کو نام بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے ہم لیکچرز کے اندر دیکھیں میں جو جو باتیں کیلہ میں مزاربہ مزاربہ کے اوپر پورے ایک لیکچر ہے انشاءاللہ جب ہم بینکن فورم سے یا السارک کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ شرعی میارات شرعی سٹینڈرز کے اوپر اپنی سیریز شروع کریں گے میں حضور قرنین صاحب کو اور اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا اس کے اوپر بھی باقاعدہ اماری سیریز شروع نہیں چاہیے ایک ایک ٹاپک کے اوپر تفصیل سے بات کی جائے مزاربہ کے اوپر وقالقر سسمار کے اوپر قرض کے اوپر امانہ کے اوپر مرابحہ کے اوپر وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ ہم اپنی سیریز میں ان چیزوں کو بھی شامل کریں گے بینک کے جو فائننسنگ پروڈکٹس ہیں بینک جو آگے فائننسنگ پروڈکٹ کرتا ہے جو شرعی ادبار سے اس کی تین چار صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو بینک اقدے بیہ کرتا ہے یعنی بینک سیل ان پرچیس کانٹریکٹ کرتا ہے دوسرا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اچھا یہ جو سٹی ایف میں نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے شورٹ ٹاؤن فیسلٹی جو عمومن جو آج کل بینکنگ فیسلٹی ہماری چل رہی ہے ادبہ کی اسلامی بینک انڈسٹری کے اندر اس کے اندر عمومن جو سیل پرچیس کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ شورٹ ٹام فیسلٹی میں یوز کر رہے ہوتے ہیں لیزنگ پروڈکٹس ہوتے ہیں ہمارے پار جس کو مربی میں کہتے ہیں اجارہ پروڈکٹس اجارہ پروڈکٹس ہمارے شورٹ ٹم بھی ہو سکتے ہیں اور لانگ ٹم بھی ہو سکتے ہیں ٹیسرہ جو موڈ ہے ہمارے پر وہ پارٹنیشپ پروڈکٹس ہو سکتے ہیں جس کو ہم مشارکہ ربی میں کہتے ہیں یہ بھی شورٹ ٹم ہو سکتا ہے اور یہ بھی لانگ ٹم ہو سکتا ہے اور چوتھا پروڈکٹ ہمارے پار گیرنٹی کے پروڈکٹس ہو سکتے ہیں جس کو ہم اگدے کفالہ کہتے ہیں یا اگدے زمانات کہا جاتا ہے ہمارے میں ایک کانفرنس موجود لاہور میں تو ہمارے دو سے بڑی اچھی بات کہی کنونشنل کے پاس سیوک پروڈکٹ ہے لون وہ پیسے دیتا ہے اس کو کبھی ایس ٹی ایف کا نام دیتا ہے کبھی آہ لانگ ٹرم فائننسی پسیلٹی کہہ رہا ہوتا ہے اور مختلف سکیمز کے نام رکھ دی جاتے ہیں لیکن بنیان در دور پر وہ ایک ہی پروڈکٹ ہے کیا کہ بینک پیسہ دے رہا ہے یعنی بینک کریٹر ہے کسٹومر ڈیٹر ہے اور کسٹومر اپنے اس ٹوانٹریک کے مطابق بینکوں پیسے اور اس کا مانکب دینے کا ذمہ دار ہے جبکہ شریعت کی طرف آیا ہے شریعت اندر بینک کبھی کبھی السالر کام کر رہا ہے mg کبھی ایسا لیسور کام کر رہا ہے بینک کبھی ایسا پارٹنر کام کر رہا ہے بینک کبھی ایسا گننٹر کام کر رہا ہے وہاں بھی کر رہا ہوتا ہے گننٹور گننٹی تو وہاں پر موجود ہے میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے کبھی کبھی میری اپنی رائے نہیں میرے ٹیک کبھی یہ نہیں ہوتا یا تو جو رہا ہے غلط ہے میں سے بھی کہتا ہوں جو ہو رہا ہے اس کا ایک شریعہ ریویو ہونے کی ضرورت ہے بہت سے چیزیں صحیح ہیں اور بہت سے چیزیں میں کچھ کمی بیشی اگر صحیح ہے تو اس کو پورا ایک ریویو ہونا چاہیے کون کون سے پروڈکٹس ہوتے ہیں سیل پرچیز کا سوڑس کر ریویو ہے سیل پرچیز پروڈکٹس جس کو هم اخدے بے کہتے ہیں اس کے لئے ماں پر چار طرح کے اہفود استعمال ہوتے ہیں آج کل ایک ہے مرابح مرابح سیل پرچیز کونٹرٹ ہے مرابح کی تین چار صورت میں مارکٹ میں چلتی ایک ایڈوانس مرابح ہے ایک کریڈٹ مرابح ہے اور ایک سپارٹ مرابح ہے مرابح ممول استعمال مرابح کا مطلب کیا ہے مرابح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی سیل اور پرچیز جس کے اندر پروفٹ اور پاس کو ایکسپلیسٹلی بیان کر دیا جائے یعنی یہ کہہ دی جائے یہ موبائل پچاس زار کا ہے میں آپ کو ٹین پرسن پروفٹ پہ بیچ رہا ہوں یعنی میں ساٹھ ہزار کا آپ کو بیچ رہا ہوں اسے مرابعہ کہتے ہیں مرابعہ کا پروڈکٹ عموماً کسٹومر بینک اس وقت استعمال کرتا ہے جب بینک کو کسٹومر کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں کسٹومر کو دو طرح کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں یا تو پورٹ پرچیزز چاہیے ہوتا ہے یا اسے ورکنگ کیپٹل چاہیے ہوتا ہے یا تو اسے کچھ خریدنا ہے کوئی اگر ایگری کلچر والا ہے اسے سیٹس خریدنی ہے اسے رو مٹیریل خریدنا ہے اور ایک مرتبہ اسے پروسیسنگ کے لیے پیسے چاہیے اسے اپنے دیگر کاموں کے لیے پیسے چاہیے تو ان ضرورتوں کے مطابق جو پرڈکٹس دی جاتے ہیں اسے ایک ہے مرابہ مرابہ دی جاتے ہیں جب کسٹومر کو کوئی چیز خریدنی ہو تو اس کا سیمپل طریقہ کیا ہے بینک وہ چیز خریدتا ہے اور اس کو بیج دیتا ہے میں نے آپ سے پھر کہا ہے مرابہ کے اوپر مرابہ ایجزیکیوٹ کے اوپر شریح موجود ہے مرابہ پر بات کریں ایک ایڈوانس مرابہ کے بینک مرابہ کے پیسے لگا دیتا ہے اور پھر وہ پیسے لگ چکے ایک ہوتا ہے کریٹ مرابہ کریٹ مرابہ ہوتا ہے بینک میں جو چیز خریدی ہے بیچنے کے لیے اس کے اندر پیسے نہیں لگائے یعنی اس نے خود ادھارت لی اور پہلے وہ بیچ رہے اور اپنے پیسے وہ جو اصل بیچنا ہے اس کو بعد میں دے گا اسے ٹرائیڈ مرابع کہتے ہیں اسپورٹ مرابع یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو چیز خریدی ہے میں آپ کو ابھی بیچ رہا ہوں یعنی آپ اگر پیسے دیں گے تو میں آپ کو بیچ رہا ہوں یعنی ایڈوانس مرابع کی طرح نہیں ہے کہ میں نے چیز بیچ دیں اور آپ پیسے مجھے دیتے رہیں گے تین مہینے کی پیسلٹی ہے چھ مہینے کی نو مہینے کی نہیں بلکہ جب پیسے آئیں گے تب میں آپ کو چیز بیچوں گا اسے سپورٹ مرابع کا جاتا ہے دوسرا پروڈکٹ ہے ہمارا مساومہ مساومہ بھی سیل پرچیز کا کانٹریکٹ ہے مساومہ کا مطلب ہے بارگین سیل جو ہم بازار میں کرتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ نہیں کیے اگر بھی پچاس روپے کی ہیں اب جس کی جتنی بارگین پاور ہوتی ہے تو وہ کبھی چالیس کی بیچ دیتا ہے کبھی پیٹالیس کی بیچ دیتا ہے کبھی پچاس کی بیچ دیتا ہے مرابع اور مساومہ پر کیا ہے مرابع بیع الامانہ ہے یعنی ٹرس سیل ہے جس کے اندر یہ بتانا ذمہ داری ہے کہ کتنے کا اور کتنے کا بیچا گیا مرابع کی حکمت کیا ہے مرابع کیوں کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی مساومہ بارگین سیل ہوتی ہے جب ہم کسٹومر کی انونٹری فائننس کرنا چاہتے ہیں اس کو ورکنگ کیپٹل فائننس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے مساومہ کرتے ہیں ہم مساومہ کیا کرتے ہیں ہم کسٹومر کو کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی فنش پروڈکٹ ہے مثال کے دور پہ اگر وہ سٹیل والا ہے تو اس کا جو بھی فنش پروڈکٹ ہے آٹے والا ہے ہم کہتے ہیں میں آٹا آپ دے دیں ہم اس سے وہ آٹا خرید لیتے ہیں اس کا سمپل میں آپ کو پوسیجر بتا رہا ہوں مساومہ کا ہم اس کی انونٹری پرچیس کر لیتے ہیں جب میں انونٹری پرچیس کر لیتا ہوں تو بینک اس کا مالک بن جاتا ہے کسٹومر کو پیسے مل جاتے ہیں اب تین طریقے ہو سکتے ہیں وہ انونٹری اب بینک میں جو آٹا لیا ہے اس کی روٹی ہے تو نہیں بکنی ہے کہ بینک کے سراب کو کھلانی ہو بلکہ بینک کیا کرے گا تین طریقے ہو سکتے ہیں بینک مارکٹ میں جا کے خود بیج دیں بینک ایسا نہیں کرتا کیونکہ بینک پر یہ کام نہیں کر رہا دوسرا طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ بینک اپنا ایجنٹ پانٹ کرے اور اس ایجنٹ کے طرح کام ہو جائے تیسر طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ بینک اپنے کسٹومر کو کہے کہ آپ میرے ایجنٹوں بیجنے کے لیے جسے کام کہیں سیلنگ ایجنٹ اور آپ مارکٹ میں بیجو کیونکہ آپ تو مارکٹ میں ہیں اور آپ تو کام ہی اسی چیز کا کرتے ہیں عمومن پریکٹس جو ہے وہ تیسری ہوتی ہے اس کے خود اپنے رسک ہیں بہت سارے وہ کیا ہے لیکن مسارما کا بیسک آئیڈیا یہ ہے جب کسٹومر کو کور ورکنگ کیپٹل کے لیے فیننسنگ چاہیے ہو ہم کسٹومر سے اس کی انوینٹری خرید لیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے یا ایک تھرٹ پرٹی کی ذریعے سے بکوا لیتے ہیں اچھا جب کسٹومر بینک خریدتا ہے تو مارجن رکھ کے خریدتا ہے مارجن مثال دور پر ایک لاکھ کی چیز کو نبیہ زار میں لیتا ہے اور پھر وہ آگے بکواتا ہے ایک لاکھ کا تو اس کے اندر اپنا مارکب بھی لے لیتا ہے اپنا پروپٹ بھی لے لیتا ہے اور کسٹومر کو بھی ایکومیڈیٹ کر لیتا ہے ایک پروڈکٹ ہے وہاں پر سلم کا سلم کیا ہوتا ہے سلم کے اندر ایسی سیل اپرچیز جس کے اندر چیز بعد میں ملیں اور آپ پہلے پیسے دے دیں عمومن یہ جیسے آپ کہیں کہ کوئی گندوں خریدتا ہے تو جو گندوں والے ہوتے ہیں انویسٹرز ہوتے ہیں وہ کسان کو پہلے پیسے دیں گے جبکہ اس میں گندوں موجود نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز شریعت کے اندر بھی خریدنے بیچنے کے لیے اس چیز کا موجود ہونا ضروری ہے جبکہ سلم کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے تو سلم ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز ایسی کے اندر فیچر ڈیلیوری ہونی ہے اور ہمیں پیسے بھی دیں تو ہم سلم کا پروڈکٹ کرتے ہیں سلم میں ہمارے پاس ایک جو آفشوٹ پروڈکٹ ہے وہ ہے کرنسی سلم کا کرنسی سلم جس میں کرنسی کو خریدہ اور بیچا جاتا ہے آخری ایک ہمارے پروڈکٹ ہے استثناء کا استثناء کے اندر استثناء جیسے لفظ سے بڑا چلنا یہ لکھلا ہے سناع سے سوات نون عین تو مینفیکچر یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر بنایا جانا ہو جس کے اندر انسانی حرفت انسانی کاریگری شامل ہو اس کو استثناء کہا جاتا ہے سلام استثناء میں کیا بڑھتا ہے کسان کے ساتھ سلم ہوگا لیکن اگر کوئی آٹا بنانے والا ہے مثال کی طور پر کہ وہ گندوں سے آٹا بنا رہا ہے اس کے اندر اس کی کاریگری شامل ہے کوئی فننیشر بنانے والا ہے تو اس کو ہم استثناء کے پروڈکٹ دیتے ہیں استثناء جس کے اندر کوئی چیز تیار ہوئی ہے اب کوئی انگوٹی ہے انگوٹی جب بن رہی ہے اگر میں انگوٹی خریدنے جاتا ہوں اور انگوٹی خریدتا ہوں تو میں انگوٹی اگر تو موجود ہے تو میں نے ڈائرے خرید لی یہ استثناء نہیں ہے لیکن میں کہوں بھی انگوٹی مجھے بنا دیں اتنی چانی ہونی چاہیے یہ والا نگ لگا ہونے چاہیے یہ چیز یہ کوئی بھی چیز آپ گھر بنوا رہے ہیں یہ بھی استثناء میں آتا ہے کہ گھر اس طرح سے اس طرح سے ہونا چاہیے تو سلام ہو یہ استثناء اس میں جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ کانٹریک کے وقت موجود نہیں ہوتی بلکہ اس کی سپیسکیشنز کو بتایا جاتا ہے تو بینک یوزیولی استثناء کو بہت زیادہ ورکنگ کیپٹل کے لیے استعمال کرتا ہے خصوصا جو ہماری پروسیسنگ انڈسٹریز ہیں جب ان کو پروسیسنگ کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اندر استثناء پیسے دیتے ہیں مثال کے دور پر اس کو پیسے چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں اندر استثناء اس کو پیسے دیتے ہیں اور جو بھی آٹا بنے گا جتنا بھی ہماری قیمت تیار ہوئی ہے وہ آٹا بینک کا ہو جائے گا جیسے ہوا آٹا بن کے ریڈی ہوگا مثال کے طور پر ہم وہی طریقہ ہیں یا خود مارکٹ میں بھیج دیں یا پھر اپنا ایجنٹ کروالیں یا اسی کو ایجنٹ بنانے ایک استثناء کا پروڈکٹ ہے لیزنگ پروڈکٹ میں جس کا مقدہ ایجارہ کہتے ہیں دو پروڈکٹ ہمارے پر ایک ہے ایجارہ ایجاری جسے آپریٹنگ لیز کہتے ہیں بینک ایجارہ ایجاری نہیں کرتا یعنی بینک ایسا نہیں گھر خریدتا ہے اس کو ایجارہ پر دی دیں اور گاڑیاں خریدیں ایجارہ پر دی دیں اور وہ چلتا رہے بلکہ بینک جو کرتا ہے وہ فینانشل لیز کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں الاجارت المنتحیت یعنی ایسا ایجارہ جو ملکیت پر تمام ہوتا ہے بینک کبھی بھی اگر ہاؤس فائننس کرتا ہے یا آٹو کار فائننس کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ بینک اپنے پر گاڑی رکھنا چاہتا ہے بلکہ بینک چاہتا ہے الٹیمیٹری کسٹومر اس کا مالک ہو وہاں پر دو پروڈکٹ ہے اس کے آج میں صرف پروڈکٹ کے نام بتا رہوں وقت زیادہ ہوا ہمارے انشاءاللہ پھر کبھی اس کی تفصیل کریں گے پارٹرشپ پروڈکٹس کے اندر ہمارے پر مشارکہ کے اندر دو پروڈکٹس ہیں ایک ہے ہمارے پر رننگ مشارکہ جس کو ہم کہتے ہیں الشرکت الجاری جس کے اندر کسٹومر اور یعنی بینک اور اس کا جو کسٹومر ہوگا کورپریٹ ایسا نہیں جو بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بینک شرکت کر لیتا ہے اور وہ کنٹینیوز پارٹرشپ ہمارے چل رہی ہوتے ہیں لیمٹس ہو جاتی ہیں اور وہ ساری ساری چیزیں ایک دوسرا پروڈکٹ ہے وہاں پر ڈیمنیشنگ مشارکہ جس کو کہتے ہیں شرکت المتناقصہ یعنی شرکت المتناقصہ ایسا ہے کہ دو لوگ مل کے پارٹرشپ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک پارٹنر کی ایک پٹی دوسرا پارٹنر خرید لیتا ہے الٹیمیٹی جو دوسرا پارٹنر ہوتا ہے وہ پارٹرشپ سے نکل جاتا ہے اور ایک جو پارٹنر ریمیننگ ہوتا ہے وہ پوری چیز کا مالک بن جاتا ہے مثال کے دور پر دو لوگوں نے مل کے گھر خریدا دونوں اس کے شریک ہیں لیکن اے نے بی کے شیئر کو پرچیس کر لیا تو آہستہ آہستہ جب وہ پورے شیئر پرچیس کر لیگا تو آہستہ آہستہ جو اے ہے وہ مالک بن جائے گا اور بی پارٹرشپ سے خود با خود نکل جائے گا اب آپ کہہ سکتے ہیں اجارہ ملتے یہ تو بھی کملیک میں بھی ہوتا ہے اور مشارکہ مشارکہ میں یہ کیوں ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں پھر میں وہی کہوں گا کہ ہم اس کو بعد میں دست کریں گے لیکن لفظوں کا بھی آپ نام بھی یاد رکھیں گیرنٹی کے اندر جو ہماری فنڈٹ بھی ہو سکتی ہے نون فنڈٹ بھی ہو سکتی ہے نون فنڈٹ جب تک کہ گیرنٹی میں پیسن لگی وہ نون فنڈٹ ہے اور جب لگ گئے تو وہ فنڈٹ بن گئی جب تک کہ بینک نے پیسہ نہیں لگایا ہوا تو وہ نون فنڈٹ ہے اور جب لگا دی تو فنڈٹ ہو جائے گا زمانات کے اپنے شرعی حقم آتے ہیں اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے تو جو اس کے مطالق ریڈنگ میٹیریل ہے ایک بینکنگ اپنی آرڈیننس دیکھا جا سکتا ہے اے اوفی شریعہ سٹینڈٹ کو ضرور دیکھیں گروپ میں میں زلطانان بی سے ریکویسٹ کروں گا کو ضرور شیئر کریے گا ہمارے سورم کی گروپ میں شریعہ گورننس فریم ورک کو ضرور دیکھیں جس کے اندر اسلامی بینکنگ انڈسٹری کے لیے اسلامی فانانشل انڈسٹری کے لیے خصوصاً اسلامی بینکنگ کیونکہ اسلامی بینکنگ کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ڈیویلپمنٹ فانانشل رنسٹیوشنز کو تو ایزی ایف کو ضرور دیکھیں ایزی ایف کیا ہے اس میں کیا ریکوارمنٹ ہے کون کون سے ڈیپارٹمنٹ سو نظر ہوئی ہے تو اس سے کلیر پچر آجتی ہے شریعہ گورننس کی ایٹارے میں شریعہ گورننس کی طرح ہوگی ایسی سی پی کی شریعہ ایڈوائزر ریگولیشن ایک کو ضرور دیکھیں آپ دوزار سترہ کا البینک لڑا رباوی شہید باقرس صدری کی کتاب مفضی طریقہ عثمانی صاحب کی بہترین کتاب ہے فقہ الگیو اس کے اردو ترجمہ بھی خلید و فروغ کے حکام کے نام سے موجود ہے اس کو ضرور پڑھیں حضرت کی کتاب فقی مبانی کے اوپر اور جو جدید موضوعات اس کے پر تفصیل موجود ہیں تو انشاءاللہ جب آپ یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ جو سارے سوالت ابھی آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہوں گی وہ سارے کے سارے کلیر ہوتے چلے جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ اسٹیٹ بینک کے ایف ایکیوز کو ضرور دیکھیں آپ کے بینکوں کے ایف ایکیوز کو ضرور دیکھیں گا آج میں نے صرف آپ کو پروڈکس کے نام بتائیں شورٹ شورٹ اور آج ہم نے صرف پورے کلیر پکچر میں سمپ کروں گا بہتو جلدی ہلی بینک کی دو سائٹ ہے ایک ہے لیابلٹی سائٹ ایک ہے ایسٹ سائٹ لیابلٹی سائٹ کے دو پروڈکٹ ہوتے ہیں کرنڈ اکاؤنٹ اور سیونڈ اکاؤنٹ کرنڈ اکاؤنٹ یا تو فرض ہوتا ہے یا مانہ ہوتا ہے اس کی شرعی حیثیت کی بات کر رہے ہیں ہم حال آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں اور سیونڈ کاؤنڈ یا مزاربہ ہوگا یا انویسمنٹ ایجنسی وقالتل سسمار ہوگا یہ ہمارا آپ کی لیابلٹی سائٹ ختم ایسٹ سائٹ میں بینک یا تو اغدے بیہ کرتا ہے سیلن پرچیز کانٹریکٹ کرتا ہے یا پارٹنشپ کانٹریکٹ کرتا ہے یا اجارہ کانٹریکٹ کرتا ہے یا پھر آپ کا آخری کہتا ہے زمانات کانٹریکٹ کرتا ہے پرچیز اور سیل کانٹریکٹ کے اندر منابعہ کرتا ہے مساومہ کرتا ہے سلام کرتا ہے استثناء کرتا ہے پارٹنشپ کے اندر ڈمنشنگ مشارکہ کرتا ہے رننگ مشارکہ کرتا ہے اور آپ کے کفالہ کے اندر لیٹر آف کردی لیٹر آف گیرنٹی ہے آپ کے پاس اور اجارہ کے اندر اجارہ اجاری جو کہ بینک نہیں کرتے ہیں اور اجارہ متحیت اور تملیق یہ جس کو اجارہ و الاختناہ بھی کہتے ہیں کچھ کچھ چھوٹے چھوٹے پرکوں کے ساتھ یہ ایک سنگی ہے پوری ایک ایمائی ایس ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ سا بھی تو آپ کے ذہن میں پور اسلامی بینکنگ شامل ہو جائے گی اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کو ایڈریس کیا سکتا اگر وقت ہو اس میں ہمارے پاس کچھ سوالات ہوئیں اسے دو منٹ میں ہم جلدی اس کو کنکلوڈ کریں گے کیونکہ آل ایڈی ٹائم کافی انساہیوان کا تمام دوستوں کا لے چکی ہیں اس میں ہمارے پاس ایک اصد صاحب ہے جی ایس بینک سے ان کا ایک question ہمارے پاس پہنچا ہے کہ جو اسلامیک بینک ایٹی ایم کے اوپر charges لیتے ہیں کیا یہ لینا جائز ہے اس کو آپ جواب دے دیں پھر میں نیکس question کی طرف ہوں جلدی جلدی میں اچھا میں درخواست کروں گا سوالات کے لیے سوالات اگر presentation کو سمجھنے سے مطالقہ تو تو کریں لیکن اگر ہم ان بحثوں میں چلے جائیں گے نا تو یہ خود بحثیں بہت بڑی بڑی ہیں میں نے آپ سے کہا کہ میں نے صرف چیزوں کو بیان کیا ہے اس کی تفصیلات کو بیان نہیں کیا لیکن پھر میں نے آپ سے کہا لینا جائز ہے کیونکہ اگر کوئی بھی سامنگ بینگ اس کا شریعہ بورڈ ہے جو بھی product ہوا ہے approved financing product ہے کوئی بھی charges لگے ہیں وہ اس کے شریعہ میں دیکھیں تو آپ اس پر یقین کر لیجئے شریعہ نے ہوگی کی ہے تو وہ شریعت کے مطابق اور ٹھیک ہے محمد علی صاحب جی محمد علی صاحب نے question کیا ہے کہ currency sale purchase کیا ہم کر سکتے ہیں ڈالر ڈالر روپیز sale purchase جس ایک کمیڈلٹی کرنسی سلام ہم موجود ہے دوہ چودہ کے circular state bank ہے جس کے اندر اس نے build discounting alternate کے طور پر currency سلام دیا ہے میں request کروں گا اپنے بھائی سے currency سلام کو جس circular اس کو ضرور پڑھیں اور currency سلام کو کھوڑا سا دیکھیں اور بالکل اس کو کیا جا سکتا ہے اس میں استثناء کے اندر وہ سوال کیا گیا ہے کہ do we give cash to manufacturer جی جی ہم cash ہی دیتے ہیں manufacturer کی تو ہم نے cash ہی دینا ہے یہ product کی خاصیت یہ ہے استثناء کی کہ اس کے اندر customer کو پیسے مل جاتے ہیں جبکہ مرابعہ کے اندر وہ purchase کرنا چاہتا ہے تو ہم پیسے اسے نہیں دیتے ہیں ہم direct supplier کو دیتے ہیں مساومہ اور استثناء میں ہم cash دیتے ہیں کیونکہ ہم چیز خرید رہی ہوتے ہیں تو چیز خرید رہی اس کی قیمت جو اسی کو دیں گے اگر finish inventory رہی ہے تو مساومہ ہوگا اگر ایسی چیز اس کو بننا ہے تو اس دسنا ہوگا نمین زارہ صاحبہ نے اس کے question کیا ہے can we once again explain riba al-fazl and its commodities in modern era یہ بہت تفسیری موضوع ہے riba al-fazl کے حوالے سے دیکھیں ایک ہے riba al-qur'an یہ ہوتا ہے riba al-hadیس riba al-hadیس میں riba al-fazl جس میں اللہ کے رسول نے کچھ چھی چیزوں کو معیل کر کے بتایا جس میں آپ نے کہا سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے خجور گے ہوں کشمش وغیرہ ان کو آپس میں مت بیچو مگری کے برابر ہوں اور یدن بھی یدن یعنی spot ہونے چاہیے اب فقاہ اکرام نے riba al-fazl کو اسی سے نکال ہے کہ جو چھ چیزیں ہیں آہ کیا riba انہی میں جاری ہوگا یا ان کے علاوہ بھی چیزوں میں جاری ہوگا تو فقاہ اکرام فرماتے ہی جو ساری چیزیں یہ ایسی ہیں کہ جن کو ناپا طولا جاتا ہے تو فقاہ اکرام فرماتے ہیں وہ چیزیں جس کو ناپا طولا جاتا ہے اس میں بھی riba جاری ہوگا بعض کہتے ہیں سونا چاندی کو ناپ میں طولنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سمنیت ہوتی ہے یعنی وہ قیمت بننے کی حیلیت رکھتے ہیں تو ہر وہ چیز اس کے اندر قیمت بننے کی حیلیت تو اس میں riba ہو سکتا ہے جیسے اب اسی کے قیاس کے اوپر پیپر کرنسی کے اندر بھی riba شامل ہو جائے گا لیکن اس کے اندر بہت ترسیل ہے فقاہ اکرام کے اختلافات ہیں مختلف مسائلے کے اختلافات ہیں تو riba ہو پزل کومنٹیز کے اندر اور ٹرانزیکشن کے اندر جو riba شامل ہوتا یہ وہ ہے سیدہ عریش چاہ انور نے کویسٹن کیا ہے پینڈے ریپیٹ وقالل استثمار وقیل کا مطلب ہے ایجنٹ استثمار انویسمنٹ یعنی جو بینک کے وہ ڈپوزیٹر سے پیسہ لے گا آگے انویسمنٹ کے لیے مزاربہ کے اندر بینک اور ڈپوزیٹر دونوں شریک بنتے ہیں ایک رب المال اور ایک مزارب جبکہ انویسمنٹ ایجنسی کے اندر جو ہمارا ڈپوزیٹر ہے وہ اصیل ہیں یعنی اس کے پیسے رہیں گے بینک سے وہ اس کے پیسوں کو جس ہے آپ کہنا فرنڈ مینیجر وہ فرنڈ مینیجر کا کردار اس کا عدہ ہوگا وہ وکیل کے طور پر کہ اس کا فرق ہی ہوگا مزاربہ کے اندر چونکہ شرکت ہوتی ہے تو نفع و نقصان جو ہوگا وہ تیہ ہوگا نفع کے اندر نفع ہوگا اور نقصان کے طرح میں نے بتایا کہ مزارب کی محنت ضائع اور رب المال کے پیسل آہ ختم ہوں گے جبکہ انویسمنٹ ایجنسی میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آگے پروفٹ ہوا یا لاؤس اگر انویسمنٹ ایجن نے اپنی محنت سے کام کیا اور آگے لاؤس بھی ہو گیا وہ اپنی مجرد کا ہر صورت حق دار رہے گا جی تینکیو آہ کبلہ سوالات اور بھی آ رہے ہیں لیکن ٹائم چونکہ زیادہ ہے ایک سوال دیکھ رہا ہوں میں درخواست ہی کروں گا اپنے دوستان سے میں آپ سب کو شکر گزاروں آپ سب نے وقت دی آپ سب تشریف لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی نایت فرمائے تو افرقات میں اضافہ فرمائے اس کے اوپر ہمیں جس سے میں نے موضوع آپ کے ساتھ میں بہت سارے رکھیں ایک تو ہمیں اسلامی فیننس کے اوپر ہی بہت ابھی جانا ہے اسلامی بینکنگی آنے کے پروڈیکٹ وائز گے کہ مختلف سیشنز کے اندر مختلف جو پروڈیکٹس ہیں اس پر تفصیلی موضوعات کو ڈسکس کیا جائے کہ بھلا آپ کا بھی بہت چکتہ ہے جن دوستوں کے سوالات آ رہے ہیں آہ کچھ جو بھی آ رہے ٹائم چونکہ زیادہ ہو چکا ہے تو ان کو کینڈلی وٹس اپ گروپس کے اندر بھی اور یہاں سے بھی ہم لے لیں گے شیئر کرتے جیے ان کو الگ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے اس کے علاوہ آپ کو اٹننس سیٹ جو بھی سوالات ہیں آپ ہمیں آ رہے ہیں اگر وٹس اپ گروپس میں ایڈ ہیں تو اس میں آپ ہمیں ڈال سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کیبلا سے وہ سوالات کے جوابات ہیں یہ ایسا کی ایڈا سکتا ہے سوالات ہے ایک باقاعدہ وہاں پہ جو ہمارے گروپے وہاں بن جائے اور یا تو ہم پر ایک پروپر سیشن کرنے سوال جواب پہ انہی سوالات جوابات کا یا پھر ہم وہ وٹس اپ گروپ میں اسی دیکھ رہے ہیں دلاور صاحب اور عصر صاحب کو جو سوالات ہیں وہ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ جس وقت ہم پروڈکٹ وائز ذرہ اس کو سٹڈی کریں گے اور اس پہ معلومات پڑھیں گے تو اس پہ اس کو مزید ڈسکس کر لیں گے تینکیو کیبلا آپ کا بہت بہت شکریہ خداوند مطال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین موبین پر قائم رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے تمام دوستوں کا ایک دبا پھر شکریہ شکر ہو رہے ہیں آج یہ ماشاءاللہ بہت اچھی شرکت رہی ہے انشاءاللہ آپ سب کو جو بھی پاٹسپنٹس ہیں اس کو السادق سینٹر آف اسلام اپنومکس کی جانب سے سٹڈی کروکیٹ اور پاٹسپیشن بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے کچھ ہی دیر دنوں میں آ جائیں انشاءاللہ